اسلام علیکم دروشریف پڑھنے کل اس کونسپچل ڈسکشن پہ اینڈ کیا تھا میں نے جو آخر میں دو مثالیں دیتی نا وہ تبارہ بتاتا ہوں اگر ایک امپلائی ہے اور امید ہے کہ اس نے بیس سال نوکری کرنی ہے جو ڈیٹا اس اگزیمپل میں ہے نا اس کے علاوہ ایک اور ڈیٹا بھی بتا رہا ہوں یعنی میں آپ کو بات سمجھا دوں گا پھر آپ کو اگزیمپل پڑھ لیں گے تو سمجھ آ جائے گا تو بھی ٹھیک ہے نہیں سمجھ آیا تو جو زبانی بتایا ہوگا وہ بھی کافی ہے ایک امپلائی ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ بیس سال کام کرے گا اور اس کو ہم نے اینڈ پہ دو ملین کیش لمسم دینا ہوگا اس بیس لاکھ کو ایکسپینس کب بنائیں گے اوبر ٹونٹی یرز تو اس کو جب ہم بیس سے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو ایک یونٹ آ جائے گا جو میں نے پروجیکٹڈ یونٹ کریڈیٹ میتھڈ بتایا تھا ایک سال کا ایک ریوارڈ آ جائے گا اور ہم اس کو ایکسپینس بناتے ہوئے اس کی ڈسکاؤنٹنگ کریں گے جی تیکھا تھا نا کل اس کی ڈسکاؤنٹنگ کریں گے کونسپٹ کیا ہے کہ اس بینفیٹ کو ہمیں اس پیرڈ پہ پھیلانا ہے جس پیرڈ کی محنت کا یہ ریوارڈ ہے یہ لوجک ہے نا جس پیرڈ کی محنت کا ریوارڈ یہ ہے اس پیرڈ پہ اس کو پھیلانا ہے اب ہر ایمپلائی کو ہم نے یہ آفر کی بھی ہے چار سو ایمپلائیز ہیں ہمارے لیکن ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ دس سال محنت دس سال نوکری کرو گے کم از کم تو اس کیم کے لیے ایکٹیویٹ ہو گے جو دس سال سے پہلے چھوڑ گیا وہ اس کیم سے باہر نکل جائے گا تو ابھی ہمارے پاس چار سو ایمپلائیز ہیں تو ہم ان چار سو کے چار سو ایمپلائیز کے لیے یہ ورکنگ کریں گے بیس سال کام کریں گے تو بیس لاکھ ملے گا تو اس بیس لاکھ کو ہم بیس سال پہ پھیلا دیں گے لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ ان چار سو لوگوں میں سے پچیس لوگ ہیں جو دس سال سے پہلے چھوڑ جائیں گے تو پھر ہم یہ ساری کیلکولیشن تین سو پہ چھتر لوگوں کے لیے کر رہے ہوں گے یہ تھی کل جو مثال پڑھائی تھی کہ اگر کوئی ویسٹنگ پیریڈ ہے تو ہماری کیلکولیشن میں اس چیز کا مارجن رکھا جائے گا کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے ان کی فگر پھر ہم کیلکولیٹ نہیں کریں گے یہ میں نے پیج سکس کے انڈ پہ یہ ویسٹنگ والی بات آپ کو پڑھائی تھی پوائنٹ نمبر فور ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بات انڈ کی تھی اور اسی پیج پہ جو اگزیمپلز ہیں ڈبے کے اندر دو اگزیمپلز تو یہ ان میں سے پہلی والی اگزیمپلز میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے ہاں دس بھی کور ہو گئے اس کے اندر یعنی جس ورکر سے ہمیں امید ہے کہ نہیں وہ تو بیس سال نکالی جائے گا تو اس کے لئے ہم یہ کیلکیشن کر رہے ہوں گے لیکن جن لوگوں کی امید ہے کہ انہوں نے دس سال سے پہلے چھوڑ دانا ہے ان کی ہم یہ کیلکیشن ہی نہیں کر رہے ہوں گے میں نے بتایا نا چار سو امپلوئیز ہیں ان چار سو میں سے پچیس لوگ ہیں جن سے ہمیں امید ہے کہ وہ دس سال سے پہلے چھوڑ جائیں گے تو ہم یہ ساری کیلکیشن کریں گے تین سو پچیس لوگوں کے لئے تو وہ پچیس لوگ جن کا چانس تھا کہ وہ دس سال پورے نہیں کریں گے ہم نے ان کو کیلکیشن سے نکال دیا یہ مطلب ہے پوائنٹ فور کا کہ اگر جو بینفیٹس ہیں وہ مشروط ہیں کسی چیز سے یعنی کوئی فیوچر ایمپلوئیمنٹ سے کنڈیشنل ہیں جس کو ویسٹنگ پیریڈ میں نے کہا تھا یا کوئی فیوچر ایوینٹ پر لنگڈ ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے اپنے ایمپلوئیز کو کہا ہے کہ اگر تمہاری بائی پاس سرجری ہوئی تو ہم تمہیں آدھے پیسے دے دیں گے تو بائی پاس ہوگی بچارے کے تو آدھے پیسے دیں گے نہ ہم دعا کریں گے کہ اس کی بائی پاس ہو پتہ نہیں ہو نہ ہو تو جن لوگوں سے ہمیں امید ہے کہ یہ ایوینٹلی اس خرچے کو ہم سے لے جائیں گے ان کو کیلکولیشن میں رکھنا ہے اور جن لوگوں سے امید ہو کہ نہیں ان کو یہ خرچہ نہیں دینا پڑے گا ان کو کیلکولیشن سے نکال دینا ہے یہ مقصد اس بات کا ٹھیک ہے اچھا یہ جو ابھی اگلے ایک دو پیجز ہیں نا یہ پیج سکس پیج سیون پورا اور ہاں یہ ایکزیم لیول سے ابھی اونچا ہے یعنی ایکزیم ابھی میں اس کو ختم کر آکے اس کے سوال کر رہا ہوں گا آپ کہیں گے تو بچوں والے سوال ہیں آئیس نائنٹین کے تو واقعی آئیس نائنٹین کے بچوں والے سوال ہیں انٹرو لیول پہ بھی ہو سکتا تھا یہ لیکن جو میں ابھی پیج سکس اور سیون سمجھا رہا ہوں نا یہ ٹیکنیکل بہت زیادہ ہے بے شک ٹیسٹنگ نہیں ہوئی لیکن ہوتا سکتی ہے آئیس نائنٹین سلیبس میں ہے اور آئیس نائنٹین کا یہ میجر پورشن ہے جو آپ کو میں اس پیج سکس اور سیون میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں لوجک پھر بتا رہا ہوں اماؤنٹ آف بینیفٹ اس پیرڈ پہ پھیلے گا جس پیرڈ میں ہونے والی محنت کا یہ ریوارڈ ہے یہ میرا کی جملہ یاد رکھ لیں اماؤنٹ آف بینیفٹ اس سرویس پیرڈ پہ پھیلنا ہے جس سرویس پیرڈ میں کی گئی محنت کا یہ ریوارڈ ہے یہ بات سمجھ آرہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اماؤنٹ آف بینیفٹ ہے کس سرویس پیرڈ پہ ڈیوائیڈ ہونا ہے اس کو اس سرویس پیرڈ پہ جس میں کی گئی محنت کا یہ ریوارڈ ہے جیسے ایک امپلوئی ہے جس نے اٹھارہ سال کی عمر میں جوائن کر لیا تھا اور ہماری سکیم یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پچیس سال کی عمر سے لے کے پچاس سال کی عمر تک امپلوئیڈ رہے گا پچیس سال کی ایج سے لے کے پچاس سال تک جو اس پیرڈ میں ہمارے پاس امپلوئیڈ رہے گا وہ جب بھی ریٹائر ہوگا اس کو ریٹائرمنٹ پہ پانچ ملین ملے گا ایک ورکر ہے جو اٹھارہ سال کی عمر میں جوائن کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ساٹھ سال تک تو ہمارے پاس ہی رہے گا ساٹھ سال عمر تک پھر ریٹائر ہوگا جا کے پھر سن لیں ایک ورکر ہے جس نے اٹھارہ سال کی عمر میں جوائن کیا اور ہماری کمپنی کی پولیسی ہے کہ وہ لوگ جو پچیس سال کی پرائیم جوانی سے لے کے پچاس سال کے بڑاپے تک کے جو پچیس سال ہیں یہ ہمارے پاس گزار دیں گے تو جب بھی ریٹائر ہوں گے ہم ان کو پانچ ملین دیں گے تو اگر کوئی ورکر جس نے اٹھارہ سال کی عمر میں جوائن کیا تھا اور ہمیں امید ہے کہ وہ ساٹھ سال کی عمر میں چھوڑے گا تو اس نے ہمیں سروس کتنا عرصہ دیئے کتنا عرصہ سروس دے کے جائے گا ہمیں بیالیس سال ٹھیک ہے فورٹی ٹوئیئرز اس پانچ ملین کو بیالیس پہ ڈوائیڈ کروں یا پچیس پہ ڈوائیڈ کروں اس پچیس پہ کیوں کیونکہ ان پچیس سال کی محنت کا ریوارڈ پانچ ملین ہے اگر وہ پچاس سال کا ریٹائر ہو جائے تو پانچ ملین مل جائے گا پچپن میں جا کے ریٹائر ہو تو بھی پانچ ملین ملے گا ساٹھ میں جا کے ریٹائر ہو تو بھی پانچ ملین ملے گا کیونکہ یہ پانچ ملین کس سروس کا ریوارڈ ہے ان پچیس سال کا یہ جو سال ہیں ان کی محنت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اگر کوئی پچیس سے پہلے جوائن کرتا ہے اور پچیس سے پہلے پہلے چھوڑ دیتا ہے وہ نکل گیا سکیم سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اٹھارہ سال والا حصہ یہ جب پچیس سال تک پہنچے گا یہ پیرئیڈ پھر کونٹ میں ہزارہ ہو جائے لیکن تنہائیں تو لئی ہیں اس نے لیکن اس پانچ ملین کا اس سے تعلق نہیں ہے اس پانچ ملین کا تعلق پچیس سال کی عمر کیونکہ اس سے پہلے تو سیکھ رہا تھا جیسے سی اے کے آرٹیکلز کر رہا ہے ٹریننگ کر رہا ہے پچیس سال کا ہوگا ہو سکتا ہے سی اے کی ڈگری کی شرط ہو کہ پچیس سال سے کم عمر نوجوانوں کے لیے یہ نہیں ہے تو وہ ٹریننگ میں تھا پچیس سال کی عمر تک پہنچے گا تو پھر وہ سی اے کرے گا اور پھر پچاس تک جو پچیس سال ہیں ان کا انام پچاس لاکھ تو اس کو پھر ایکسپنس کس پیرٹ پہ بنانا چاہیے یہ لوجک یاد رکھ لیں آپ اب اس کے لیے پانچ سو مثالیں بنانے کانسپٹ یاد رکھ لیں سنہری جملہ پھر بتا رہا ہوں جو اماؤنٹ آف بینیفٹ ہے یہ اس سروس پیرٹ پہ پھیلتا ہے جس سروس پیرٹ میں کی گئی مہنت کا یہ ریوارڈ ہے پورے یہ جو آپ کو میں نمبر ون پڑھا رہا ہوں یہ جو پیج فائیف سے شروع کیا تھا میں نے میں نے آپ کو دیکھیں پیج فور اور فائیف پہ فارمیٹس دیئے پہلے کہ ایس او سی آئی میں کیا آئے گا ایس ای ایف پی میں کیا آئے گا نوٹس میں کیا آئے گا پھر میں نے کہا کہ ان سب کو ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اس میں سے میں نے آپ کو نمبر ون پریزنٹ ویلی آف ڈیفائن بینیفٹ اپلیگیشن اینڈ کرنٹ سروس کاؤس پڑھانا شروع کیا ہے اسی پہ چل رہی ہیں نا بھی ساری باتیں پھر میں نے اسی پیج کے اینڈ پہ جو اگزیمپل تھی وہ سمجھائی پھر ایک سوال کرایا پھر جو آپ کو ڈبے میں لکھی ہوئی اگزیمپل پڑھا رہا ہوں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے تو یہ مین کانسپٹ یہ ہے اس پیج فائیو کے اینڈ سے پیج سکھ سارا پیج سیون سارا اور پیج ایٹ کے میڈ تک جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ ان کا نچوڑ ہے ٹھیک ہے ان کا نچوڑ یہ سنہری جملہ ہے بڑا سنہری کمال جملہ میں نے بول دیا آپ کا ویسے کہ جو بینیفٹ کی اماؤنٹ ہے یہ اس سروس پیرڈ پہ چارج ہوگی جس سروس پیرڈ میں کی گئی محنت کا یہ صلاح ہے اچھا اب اسی کو اس ذہن میں رکھتے ہوئے ہاں ایک اور بات اگر ہمارے پانچ سو لوگ ہیں اور ان پانچ سو لوگوں میں سے پچاس لوگ ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس کے لئے کالیفائن نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم اپنی کیلکولیشن پانچ سو لوگوں کی بجائے ساڑھے چار سو لوگوں کی کرنے ہوں گے یہ وہ والی بات ہے کہ ہم اس پرابیلیٹی کو کنسیدر کریں گے جو لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے اچھا اب آپ ایک کام یہ کریں کہ پیج سیون کے ٹاپ پہ ایک ڈبا بنا کے ایکزیمپل ون اور ایکزیمپل ٹو لکھی ہوئے آپ یہ دونوں ایکزیمپل پڑھیں پہلے ایک بار خود پڑھ کے کوشش کریں کچھ کمی رہ جائے گی کچھ 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 رہ جائے گا پھر میں سمجھاؤں گا پھر وہ جو کچھ کچھ رہ گیا ہوگا وہ پک جائے گا پھر دوبارہ پڑھنا تو پہلے آپ اس کو پڑھیں پیج سیون کے شروع میں جو ڈبا بنا ہوا ہے پوائنٹ نمبر فائیو کے ساتھ پوائنٹ نمبر فائیو بھی پڑھ لیں پوائنٹ نمبر فائیو میں نے یہ بات کی ہے یہ ان دس سال کی اگر وہ نوکری کر بھی رہے تو اس کا کوئی نام مل رہا ہے اس کو تو ان دس سال کا کوئی ایکسٹرہ نام نہیں ہے نا اس لئے اس پانچ مینین کو ان دس سال پر نہیں پھیلایا یہ پوائنٹ نمبر فائیو میں لکھا ہوئے مل رہا ہے مل رہا ہے موسیقی 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 اور یہاں پچپن بلکہ اس کو نہیں ایسے رہنے دیتا ہوں میں دوبارہ سب داتا ہوں پہلی مثال یہ ہے کہ ہر وہ ملاد ہر وہ ورکر ہر وہ ایمپلوئی جو پچپن سال یا پچپن سے زیادہ کا ہو چکا ہوا ہے پچپن اور پچپن سے زیادہ اور بیس سال ہو گئے اس کو یہاں نوکری کرتے ہوئے تو اب وہ جب بھی ریٹائر ہو گا اس کو دو ہزار پہ ملے گا وہ ایمپلوئی جو پچپن یا پچپن سے زیادہ کا ہے اس کو بیس سال اگر ہو چکے ہوئے ہیں تو اس کو ریٹائرمنٹ پہ دو ہزار پہ ملیں گے جیسے ہی پچپن کا ہو گیا اور اس کو نوکری کرتے ہوئے بیس سال ہو چکے ہوئے پچپن کا بھی ہو گیا ہو اور بیس سال کم از کم ہو چکے ہو تو اس کو دو ہزار پہ مل جائیں گے یعنی اس نے پینتیس میں جوائن کیا جب ریٹائر ہوگا اب چاہے وہ ستاون میں ہو چاہے اٹھاون میں ہو لیکن پچپن کا ہو جانا ہی کافی تھا تو وہ جو ستاون اٹھاون ہوگا اس کے لئے کوئے ایکسٹرہ پیسے ہوں گے نہیں تو ان بیس سال پہ اس کے وہ دو ہزار چارج ہو جائیں گے بیس سال پچپن سال ایج جیسی پچپن سال ایج ٹچ ہوئی اور نوکری کرتے ہوئے بیس سال ہو چکے ہوئے تھے تو اب وہ بیس سال تب ہی ہوں گے نہیں پینتیس پہ شروع کیا ہوگا تو ان بیس سال کی محنت کا سلح دو ہزار روپے اچھا اگر وہ ستاون اٹھاون میں جا کے ریٹائر ہو تو بھی دو ہزار ہی ملے گا تو وہ جو چھپنوہ ستاونوہ اٹھانوہ سال ہے وہ کو خاص فائدہ نہیں دے رہا تو بس صرف پچپن تک تو دو ہزار کو ان بیس سال پہ پھیلا دیں گے اچھا اگر کوئی امپلائی تیس سال کی عمر میں جوائن کرتے ہیں تو تو بھی پچپن کا ہوگا تو پیسے ملیں گے تو وہ تیس کی بجائے اگر پینتیس میں بھی جوائن کر لیتا ہے تو وہ یہی بیس سال ہیں جس کی محنت کے صلاح وہ دو دو ہزار پہ ملنا ہے اگر کوئی تیس میں بھی جوائن کر لیتا ہے تو اس کو کن بیس سال کی محنت کا صلاح مل رہا ہے دیکھیں دوبارہ سنیں اگر کوئی تیس کا جوائن کرتا ہے اور پچاس پہ چھوڑ دیتا ہے تو کتنا کام کیا اس نے تو اس کو ملیں گے پیسے تو بیس سال اور پچپن سال کا ہونا شرط تھی تو اگر کوئی تیس سال کا جوائن کر لیتا ہے اور پچاس کے عمر میں چھوڑ جاتا ہے تو اس کو اینام ملے گا تو پچپن ہونا شرط ہے نا پچپن کا ڈیجٹ ٹیچ ہونا ضروری ہے تو اس کا مطلب اس کی یہ بیس سال کی پیریڈ پینتیس سے آنورٹ شروع ہوگا کیونکہ اگر کوئی تیس سال کا جوائن کر کے باون کا چھوڑ دیتا ہے تو بیس سال کا ایسپیرینس ہے لیکن اینام ملے گا نہیں تو اینام کن بیس سال کا مل رہا ہے جن کا اینڈنگ پوائنٹ پچپن ہے سٹارٹنگ پوائنٹ پھر پینتیس تھا تو ان بیس سال پہ پھیلائیں گے اس دو ہزار کو بے شک اس نے پندرہ سال کی عمر میں جوائن کیا ہو اور اٹھاون سال کی عمر میں چھوڑنا ہو پندرہ سال کی عمر میں جوائن کیا ہو اور اٹھاون سال کی عمر میں چھوڑنا ہو پھر بھی ریٹائرمنٹ پہ ملنے والا کس بیس سال کی محنت کا سلہ ہے اس بیس سال کی سر اینڈنگ پوائنٹ یاد رکھنے اینڈنگ پوائنٹ انہوں نے کہا ہے 55 ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کسی نے 40 سال کی ایج میں جوائن کیا ہے اور وہ 60 سال کا ہوکے ریٹائر ہوتا ہے تو بھی اس کو نام ملے گا 20 سال نہیں ہوگا 40 سے 60 20 نہیں ہوگا 45 سے 60 میں جا کے ریٹائر ہو رہا ہے 55 پلس ہے 20 سال لگا چکا ہے اس کو بھی ملیں گے 55 سالگرہ کے اینام نہیں ہے 55 سال ٹچ کر گیا اب یہ اس کے لئے ڈائٹرڈ ہو گیا لیکن 20 سال بھی ہونے ضروری ہیں یہ اس مثال میں لکھا ہوا اچھا اگر آپ کو ایک ٹپیکل مثال نہیں سمجھ آتی تو پرشان نہیں ہونا لوجک یاد رکھیں کہ بینیفٹ کس پیرڈ کا اینام ہے جس پیرڈ کا اینام ہے اس کے اوپر ایکسپینس چارج ہوگا یہ کانسرپ یاد رکھ لیں تو اس مثال کو دفع کریں اگر نہیں سمجھ آتی اچھا اس میں بھی کچھا کچھا ہے نا اگر اگلی مثال سمجھ آ جاتی ہے نا تو بس آگے چلتے ہیں اگزیمپل ٹو پہ آتے ہیں اگزیمپل ٹو میں یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایمپلوئی دس سال کی سروس دیے ہوگا ہمیں تو اس دس سال کی سروس کا اینام یہ ہے کہ ہم اس کو اس کے میڈیکل بینیفٹ کا چالیس پرسنٹ ریمبرز کر دیا کریں گے اور اگر کوئی اگلے دس سال بھی کر جاتا ہے یعنی ٹوٹل بیس تو اس کو پھر ہم پچاس پرسنٹ آف کاؤس ریمبرز کر دیا کریں گے لیکن اگر کوئی دس سے پہلے چھوڑ جاتا ہے پھر نہیں ملے گا چالیس پرسنٹ ریمبرزمنٹ کس سروس کا اینام ہے دس سال کا بیس سال کی سروس کا اینام پچاس پرسنٹ ہے لیکن اس میں سے پہلے دس سال تو چالیس کا اینام آرن کر چکے تو یہ ایکسپینس کس پہ بٹنا چاہیے ان دس پہ اور پچاس کا نہیں پچاس میں سے چالیس ان پہ اور باقی دس ان پہ یہ اگزیمپل ٹو میں لکھا ہوا ہے اگزیمپل ٹو دبارہ پڑھیں ہوں ٹو دبارہ پڑھیں ہوں ٹو دبارہ پڑھیں گرہ اس میں نہیں probability والا point آجائے گا probability والا point اس طرح سے ہے کہ اگر ہمارے پانچ سو لوگ ہیں اور ان پانچ سو لوگوں میں سے ہمیں لگتا ہے کہ سو لوگ تو اس سے پیچھے چھوڑ جائیں گے تو ہم نے ان سو پہ calculation ہی نہیں کرنی probability والی بات اس طرح سے cover ہو جائیں گے جس طرح وہ short term absences بتائے تھے تو اس میں ہم نے صرف تیس لوگوں کی calculation کی تھی تو یہ مطلب ہے probability کا example دو سمجھ آئی سمجھ آگئی نا تو اگر آپ کو concept سمجھ آگیا تو یہ example کافی مشکل لکھی ہوئی یہ میں نے آئی ایس والی example لکھی ہے اپنے پاس سے نہیں لکھی ہے یہ میں نے آئی ایس میں لکھی ہوئی examples شاپی ہیں لیکن یہ والی جو example ہے نا یہ بنائی بڑی مشکل ہوئی ہے سمجھا دیتا ہوں لیکن اگر یہ سمجھ آگیا تو زبردست ہے یہ بات سمجھ آگئی نا تو concept آپ کو سمجھ آگیا کہ benefit اس period پہ پھیلے گا جس period کا وہ انعام ہے اس 10 سال کا انعام 40% cost reimbursement تھا تو یہ 40 ان 10 پہ پھیلے گا اس extra 10 کا انعام صرف 10% extra تھا تو وہ 10% اس پہ پھیلے گا ٹھیک ہے اس مثال میں یہ کہا ہوا ہے کہ 55 سال عمر ہو گئی ہو اور 20 سال ہو گئے ہوں 55 سے زیادہ بھی چلے گا لیکن 20 سال ہو گئے ہوں تو جس بندے نے 35 سال میں جوئن کیا ہوگا وہ 20 سال نوکری کرے گا تو انعام کا حق دار بنے گا جس نے 40 سال کی عمر میں جوئن کیا ہوگا وہ 20 سال نوکری کرے گا تو انعام کا حق دار بنے گا جس نے 42 سال کی عمر میں جوئن کیا ہوگا تو 20 سال نوکری کرے گا تو انعام کا حق دار بنے گا جس نے 38 سال کی عمر میں جوئن کیا ہوگا 20 سال جوئن رکھے گا تو انعام کا حق دار بنے گا یعنی 35 سے اوپر اوپر جو جوائن کر رہا ہے اس کے 20 سال کی محنت اس کو یہ نام دے جائے گی پہلی شرط ہے کہ 35 سے اوپر جوائن کرے گا شرط ہوئے ہیں نہیں 35 شرط نہیں ہے 55 تچ ہونا شرط ہے اور 20 سال شرط ہے جو 30 سال کی عمر میں جوائن کرے گا اس کو 55 تک آتے آتے 25 سال لگ جائیں گے لیکن 20 سال بھی ہوتے تو کافی تھے یعنی اس کی محنت جو 35 سال سے 55 سال تک ہے یہ اصل میں اس کو انعام دینے کا حقدار بنا رہی ہے اگر کوئی 32 سال کا جوائن کر لیتا ہے اور 55 تک رہتا ہے تو اس کو پیسے ملیں گے نا اس کو پیسے کیوں مل رہے ہیں کیونکہ وہ 55 تک پہنچا ہے اور 20 سال نوکری کر گیا تو وہ 35 پہ آتا تب بھی تنی نوکری اس کو انعام مل جاتا اس کا مطلب 32 سے لے کے 35 سال تک کی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کسی نے 32 سال کی عمر میں جوائن کیا ہے اور وہ 55 میں ریٹائر ہوتا ہے تو اس نے تو 23 سال کام کر لیا نا لیکن اس کو انعام اس 23 سال کی وجہ سے نہیں مل رہا اس 20 سال کی وجہ سے مل رہا ہے تو اس کی محنت 35 سے لے کے جو 55 سال تک کی سرویس ہے اس کا انعام وہ 2000 روپے ہے اور 20 سال ہونا لازمی ہے لیکن اس کو انعام نہیں ملنا اگر وہ 52 کی عمر میں چھوڑ گا تو نہیں ملنا اس کو انعام یار یاد رکھنے والی کیا بات ہے یہ مثال بنائی ہوئی یہ کوئی رول تھوڑے جو آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں یاد کیا رکھنا ہے یہ تو اس مثال کا انصر ہے جس میں یاد رکھنے والی بات تھوڑی ہے کوئی کہ آپ یاد رکھ لیں آئندہ کے لیے کہ 35 سال بھئی اگلی مثال چینج ہو گئی پھر تو انڈ 55 پہ ہو اور 20 سال کم از کم کام کیا ہو تو اس کا مطلب 35 سے شروع کیا ہونا پھر اگر اس سے پہلے بھی شروع کیا ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا 35 سے 55 تک 20 سال پورے ہوں گے اب ریٹائر ہوگا تو اس کو پیسے مل جائے 36 کا جوائن کرتا ہے 56 میں ریٹائر ہو جائے 37 کا جوائن کرتا ہے 57 میں ریٹائر ہو جائے 38 کا جوائن کرتا ہے 58 میں ریٹائر ہو جائے 49 کا جوائن کرتا ہے چلو 69 میں ریزائن کر جائے 40 کا جوائن کرتا ہے چلو 60 میں ریزائن کر جائے 45 میں اگر جوائن کرتا ہے 45 سے پیچھے پیچھے 44 میں 64 پہ ریزائن کر جائے تو بھی نام ملے گا تو 35 سے لے کے 45 سال تک کی عمر میں کبھی بھی جوائن کر لے اور بیس سال لگا کے ریٹائر ہو تو یہ بیس سال اس کو انعام دے جائیں گے لیکن اگر کوئی پچاس سال کی عمر میں جوائن کر رہا ہے تو اس کے تو بیس سال پچپن تک نہیں ہونے والے اچھا یہ تو ہے جس کی بیس سال کی شرط ہے لیکن کہا کہ اچھا جو پیس سٹھ سال کا ہے نا چاہے وہ مہینہ پہلی کیوں نہ آیا ہو اس کو بھی انعام مل جائے گا تو اب جو پیس سٹھ سال کا ہو کے بھی ایمپلائیڈ ہے پیس سٹھ سال کا ہو کے بھی ایمپلائیڈ ہے اس کے لئے بیس سال کی شرط نہیں ہے تو جو پیس سٹھ سال سے پیچھے جب بھی جوائن کرے گا وہاں سے لے کے پیس سٹھ سال تک کی مہنت کا صلح وہ دو ہزار روپے ہیں سر پیس سٹھ سال سے پیچھے کیسے ہیں اکاون کا جوائن کر لے ترپن کا جوائن کر لے اکسٹھ کا جوائن کر لے اور 65 سال کی ایج تک بھی موجود ہو چاہے 7 سال گزرے ہو چاہے 11 سال گزرے ہو چاہے 14 سال گزرے ہو اس کو پیسے مل جائیں گے اس پر پیریٹ پر ڈوائٹ کر دیں گے یہ سارا اس اگزیمپل کے اندر لکھا اچھا even then یہ کافی complicated drafted ہے اگر آپ کو اگزیمپل سمجھ نہیں آئی نا تو اپنے کونسپ خراب مت کریں اس اگزیمپل کے پیچھے سارا گزیمپل سمجھ آ گیا نا بس ٹھیک ہے میں نے تو آپ کو آئی ایس کی مثالیں چھاپ کے دیئے اچھا یہ مثال سمجھ آئی ہے نا اب اس سال تک کی محنت دس پرسنٹ ریمبرسمنٹ ہے دس سال اور لگا لیتا ہے تو پچاس پرسنٹ ریمبرسمنٹ ہے بینیفٹ لیٹر ایئرز کا پرانے ایئرز سے مٹیریلی زیادہ ہے اب آئی ایس کہتا ہے کہ اب آپ نے ٹکڑے نہیں کرنا اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ان دس سالوں کے لیے دس پرسنٹ اور ان دس سالوں کے لیے کیا چالیس پہلے جب میں نے چالیس لکھا تھا تو کیا کر رہے تھے جن لوگوں نے دس سال ہی نوکری کر کے چھوڑ جانا تھا گیارہ بارہ تیرہ جتنا بھی ہے ان کو اتنا انام ملنا تھا یہ انام کتنی محنت کا صلاح ہے تو اس پر ڈوائیڈ کرنا تھا اگر کوئی بارہ سال نوکری کرے گا تو بھی انام دس سال کا یہ ہے چودہ سال نوکری کر کے چھوڑ جائے گا تو بھی دس تو جس نے بیس سے کم کم میں لیکن دس سے اوپر میں چھوڑنا تھا اس کو اتنا انام ملے گا اور یہ انام کس پیرڈ کا انام ہے دس سال کا اب جو بیس سے بھی اوپر لے جاتا ہے اس کے دس سال کا انام تو یہ ہو گیا تو اگلے دس کا انام کتنا ہے فیفٹی نہیں سید ڈیفرنس ٹین کا نا تو پہلے ہم کیا کر رہے تھے کہ جس نے بیس سال پلس نوکری کرنی ہے اس کے پہلے دس سال کے اوپر چالیس پرسنٹ اور اگلے دس سال کے اوپر دس پرسنٹ لیکن اب اگر یہ ایسے ہو جائے یعنی شروع میں انام کم ہے آگے جا کے اور زیادہ انام ہے اب ڈیفرنس لینا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ جو اس کو اتنا سارا انام مل رہا ہے نا تو اس کو بیس سال کی محنت کا انام مل رہا ہے تو اب ہم یہ کریں گے پیج نمبر سیون کے انڈ پہ ایک اگزیمپل لکھی ہوئی ہے یہ پڑھ لیں جو کہ اگلے پیج کے شروع پہ بھی جا رہی ہے پیج سیون کے انڈ پہ ایکزیمپل لکھی ہے جو اگلے پیج کے بھی شروع میں جا رہی ہے یہ پڑھ لیں جی اس سے پہلے پوائنٹ سکس بھی پڑھ لیں پیج سیون کے انڈ پہ پوائنٹ سکس بھی پڑھ لیں اور جو اگزیمپل ہے اس کے نیچے یہ بھی پڑھ لیں یہ پیج سیون کے انڈ پہ شروع ہو رہی ہے اور پیج ایڈ کے شروع تک جا رہی ہے پورا ڈببہ پڑھنے پوائنٹ سیکس پڑھنے پہلے پھر پورا ڈببہ پڑھنے پورا ڈبہ پڑھنے پورا ڈبہ پڑھنے ڈبہ پڑھنے ڈبہ پڑھنے ڈبہ پڑھنے چونکہ شروع کے سالوں میں کم ہے اور اگلے سالوں میں material ہائر ہے تو یہ جو material ہائر ہے نا یہ اصل میں پھر صرف ان دس سال کا نہیں ہے پورے بیس سال کا عنام ہے تو جن لوگوں سے امید ہے کہ وہ بیس پلس experience کر کے جائیں گے تو ان کے پچاس پرسنٹ بیس سال پہ پھیلائیں گے اور جن لوگوں سے امید ہے کہ وہ دس سال تو پورے کر جائیں گے بیس نہیں ان سے ہونے ان کے لیے دس پرسنٹ دس سال پہ پھیلائیں گے اور جنہوں نے دس بھی پورے نہیں کرنے ان کے لئے کیلکولیشن ہی نہیں کریں گے یہ لکھا ہے سکینڈر کونسپ پھر دہر آ رہا ہوں جس سرویس پیریڈ کا انعام ہے اسی سرویس پیریڈ پر پھیلائے جائے گا یہ میچنگ یاد رکھ لیں آپ اس میں سر جیسے جنہوں نے کہا ہے کہ مٹیریلی ہائر ہو سر جنہوں نے سکینڈر نے تو کوئی رول نہیں بتا رہا ہے تو خود وہ ایزمپل میں بتا رہا ہے جی جی کوئی بھی بتا سکتے مٹیریلی ہائر ہے لیکن یہ تو یاد رکھیں گے نا کہ مٹیریلی ہائر ہے تو سر پھر یہ پورے ٹونٹی ایر پہ دیوائیڈ ہوگا یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مٹیریلی ہائر ہے یا نہیں ہے جی اگر مٹیریلی ہائر ہے تو یہ پورے بیس پہ اور یہ دس پہ لیکن اگر مٹیریلی ہائر نہیں ہے یہ دس تھا اور یہ بارہ ہو جاتا ہے تو دس ان دس سال پہ اور اگلے دس سال پہ دو پرسنٹ اچھا یہ جو بھی پڑھا یہی پچھلے پیج پہ پوائنٹ نمبر تھری میں لکھا ہوا تھا پوائنٹ تھری بھی پڑھ کے دیکھ لیں پیج نمبر سکس پہ پوائنٹ نمبر تھری میں بھی یہی سب لکھا ہوا ہے موسیقی جو تیہی سال نوکری کر جائے گا وہ ایکسٹا تو نہیں ملے گا بس بیس پینڈ ہو جائے گا اس کے بعد کوئی ایکسٹا نہیں مل رہا تو بس وہ کہہ رہا ہے یہاں تک رکھ جائے اس سے آگے نہیں جانا یہ لکھا ہے تو بیس سے آگے نہیں جانا بیس تک رکھ جانا ہے بس چلیں جی چلیں یہ اتنی ایسیمپلز کافی تھی اب آگے اب معاملہ آسان ہونے لگا اور جب ہم سوالوں پہ آئیں گے تو وہ تو بہت ہی بچوں علیہ سوال ہیں مین مشکل اس میں یہی پورشن تھا جو آپ کو میں نے بھی سکھا دیا ہے امید ہے کہ بات کنوے کر سکا ہوں یہ جو دو ملین ہے یہ تو بہت نے بتا دیا کہ دو ملین ملے گا ورنہ کل والے سوالوں میں ہم یہ کر رہے تھے کہ فائنل سیلری کا اتنے پرسنٹ تو فائنل سیلری کیا ہوگی کنفرم ہے اسی طرح فائنل سیلری کا اتنے پرسنٹ ملٹیپلائب ہے جتنے سال اس نے کام کیا ہوگا کتنے سال کام کرے گا اسی طرح ہی ہے نا دس پرسنٹ پچاس پرسنٹ کس کا دس پرسنٹ پچاس پرسنٹ کس کی بات کر رہے تھے ہم یہاں پر جو اس کا میڈیکل کا خرچہ ہوگا کتنا ہوگا اندازیں ہیں نا سارے تو یہ ہم جو بھی کیلکولیشن میں ڈیٹا استعمال کرنے لگے ہیں یہ اصل تو پتا چلے گا بعد میں جب وہ ریٹائر ہوگا تو پتا چلے گا کہ کتنی سال میں ریٹائر ہوا ہے جب ریٹائر ہوگا آپریشن کرائے گا تو پتا چلے گا سرجری کتنے میں ہوئی ہے لیکن ہم نے ان کو ایکسپینس شروع میں بنانا ہے ہر سال تو اندازیں لگانے پڑیں گے نا ان اندازوں کو ایکچوریل ازمشنز کہتے ہیں ایکچوریل سائنسز سائنسز ہیں ان میں اندازیں لگائے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ایکچوریل ازمشنز اور یہ ساری کیلکولیشنز ایکچوریل ازمشنز کی بیس پر بنائی جاتی ہیں اور وہ ازمشنز ریالسٹک ہونی چاہیے انبائزد ہونی چاہیے انبائز مطلب بائز نہ ہوں کہ نہیں نہیں کم رکھو بس بس تم سمجھو کہ نہیں تنخواہی نہیں بڑھے گی اور تب جو بندہ ہمیں کیلکلیٹ کر کے دے رہے ہم اس کو کہہ رہے ہوں کہ نہیں یا بس تم سمجھو کہ پچاس زار میں سرجری ہو جائے گی پچاس زار میں کیسے ہو جائے گی سرجری بابا ٹھیک ہے ہو جائے گی پچاس زار میں یہ بندہ نہیں بیمار نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ بیمار ان کیلکلیشن میں ہم بائز ہو گئے نا تو بائس نہیں ہونی چاہیے فیر ہونی چاہیے مارکٹ کے مطابق ہونی چاہیے یہ ایکچوریل ایزمشن کی کوالٹی ہے پوائنٹ نمبر سیون جلدی سے پڑھ لیں پوائنٹ نمبر ایٹ پہ پوائنٹ نمبر سیون پڑھ لیں پوائنٹ نمبر سیون پڑھ لیں پوائنٹ نمبر سیون پڑھ لیں کیا 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 یہ جو تھرڈ لائن لکھا ہوئے سیکڈ لائن میں جی جی بالکل یعنی ہم نے یہ لوگوں کو پیسے دینے جا کے دوزار تیس میں اب دوزار تیس میں کیا ہوگا تب تک کیا حالات ہوں گے تو ہم تو فیوچر نہیں دیکھ سکتے نا ایز آن اکتے دیسمبر دوزار بیس ابھی کے ایکسپیکٹیشن ہیں 2030 کے بارے میں تو اسمشن 2030 کے بارے میں لیکن جو اسمشن کب لگائی جارہی ہیں تو یہ مطلب ہے کہ ابھی 2020 میں مارکٹ ایکسپیکٹیشن کیا ہیں کس کے بارے میں مارکٹ ایکسپیکٹیشن 2030 کے بارے میں اور باقی پھر یہ اسمشن دو طرح کی ہوتی ہیں ڈیموگرافک ہوتی ہے اور فیننشل ہوتی ہیں ڈیموگرافک جس کا تعلق لوگوں سے کہ لوگ مریں گے کتنے بیمار کتنے ہوں گے کتنے ان کی فیملی کے لوگ ہوں گے کتنے لوگ ہمارے خرچے پر پل رہے ہوں گے یہ ڈیموگرافک ہیں اور فیننشل جس کا تعلق فیننشل ہے کہ انفلیشن کتنی ہوگی ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا رکھنا چاہیے میڈیکل کا خرچہ کتنا ہوگا تو یہ ساری کی ساری ازمشنز ہیں جو کہ ہمیں ایکچوری بتاتا ہے اور سٹوڈنٹس کو سوال والا بتائے گا تو آپ نے کیلکولیشنز نہیں کرنی آپ کو سب کچھ دیا ہوگا سوال میں ابھی سوال پہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کتنا آسان سوال ہوتا ہے پوائنٹ سیونڈن اچھا اب ہم نے پیج فور پہ آئیے واپس پیج فائیف پہ وہ جو فورمیٹ سے شروع کیا تھا سب سے پہلے ہم نے بیلنشیٹ دیکھی تھی بیلنشیٹ میں کیا تھا ایک ہوتی ہے پی وی آف دیفائنڈ بینیفٹ اوبلیگیشن اور ایک ہوتی ہے فیر ویلی آف پلین ایسٹس ان دونوں کو نیٹ کیا جاتا ہے تو میں نے ابھی ڈسکشن پی وی آف دیفائنڈ بینیفٹ اوبلیگیشن پہ شروع کی تھی اگلے پیج پہ آئیں دوسرا ڈببہ دوسرا ڈببہ پی وی آف دیفائنڈ بینیفٹ اوبلیگیشن کی ریگنسلیشن اس میں سے اوپننگ بیلنس انٹرسٹ اور کرنٹ سرویس کاؤس یہ میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک ہم پڑ چکے ہیں آگے کیا ہے ہاں اب پاس سرویس کاؤس پہ آتے ہیں اسی طرح نا ایک ایک کر کے میں ساری چیزیں بتاتا جاؤں گا اب پاس سرویس کاؤس پہ آتے ہیں پاس سرویس کاؤس پہ آتے ہیں یہ سمجھنے کیا چیزیں ایک ہوتی ہے پلین امینڈمنٹ کہ ہم پلین میں امینڈمنٹ کر دیں پلین امینڈمنٹ کیا ہے پہلے ہمارا پلین تھا کہ جو دس سال کی ایمپلائمنٹ کا پیریٹ پورا کر جائے گا اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد میڈیکل خرچوں کا دس پرسنٹ ریمبرز ہوا کرے گا اب ہم نے پلین میں چیزیں اچھا اس بات کو دو چار پانچ سال گزر گئے اور ہم نے اکاؤنٹنگ وغیرہ کر لی اس کی بیس پکار ہے نا اکاؤنٹنگ پانچ سال گزرنے کے بعد منیجمنٹ چینج ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مارکٹ میں بڑا کمپیٹیشن ہے ہمارے امپلائیز ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں ان کے بینیفٹس بڑھا دیتے ہیں تو انہوں نے پلین میں چینج کر دی کہ نہیں جو دس سال پورے کر جائے گا وہ جب ریٹائر ہوگا اور اس کے بیڈیکل کے خرچے ہوں گے خانسی بھی آنی ہے اس کو آپریشن بھی کرانے ہے اس نے ہم ان کے خرچوں کا دس نہیں پچیس پرسنڈ ریمبرز کر دیا کریں گے پلین ایمنڈ ہو گیا یہ پلین ایمنڈ منڈ ہے اچھا اب وہ دس سے جو پچیس کر دیا تو ہمارا ایکسپینس بھی تو چینج ہوگا نا تو جو پہلے چار سال ہم اکاؤنٹنگ کرتے آئے ہیں وہ تو کر آئے ان چار سال کی کرنٹ سرویس کاؤسٹ تو دس کے حساب سے ریکارڈ کر آئے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ دس سے پچیس ہو رہا ہے وہ تو ان پچھلے چار سال کا بھی تو ہم ایکسپینس تھوڑا ریکارڈ کر آئے ہیں نا تو ان میں جتنا تھوڑا ریکارڈ کیا ہے وہ سارا اقدم سے ریکارڈ کریں گے اس کو پاسٹ سرویس کاؤسٹ کہتے ہیں آسانی کے لیے ہم دس دس کے حساب سے کر آئے ہیں نا کتنا کتنا اور کرنا چاہیے پندرہ پندرہ تو وہ جو پندرہ پندرہ ان چار سال کا ہوگا ملا کے اس کو پاسٹ سرویس کاؤسٹ کہتے ہیں پاسٹ سرویس کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ گزر آئے ہوئے نا تو اس لیے پاسٹ سرویس کاؤسٹ اچھا اب سے آن ورڈ تو ہم پچیس بھی کیا کریں گے لیکن جو ہو چکا تھا اس کو ہم اپ ڈیٹ کر کے نئی پلان ایمینمنٹ پہ لارہے ہیں اس ڈیفرنس کو پاسٹ سرویس کاؤسٹ کہتے ہیں اور اگر یہ دس سے پچیس کی مثال دیا تو دس سے پانچ بھی ہو سکتا تو اس سے کیا ہوگا پھر وہ پاسٹ سرویس کاؤسٹ نیگٹیو ہو رہی ہوگی یہ ہوتی ہے پاسٹ سرویس کاؤسٹ تو ایک چیز ہے پلان ایمینمنٹ پلان ایمینمنٹ آئی سمجھ ایک چیز ہے کرٹیلمنٹ کرٹیلمنٹ بھی سمجھنے کیا ہوتی ہے کمپنی کی پالیسی تھی کہ گریڈ سکس سے ہوتے ہوں گے گریڈز ہیں کوئی کمپنیز میں گریڈ سکس سے اوپر اوپر یعنی 5,4,3,2,1 ٹاپ کے جو لوگ ہیں گریڈ سکس سے اوپر اوپر جو گریڈز ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اس میڈیکل بینیفٹ پلان کا حصہ ہیں جو گریڈ سکس سے اوپر اوپر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اس میڈیکل پلان کا حصہ ہیں کچھ سال ایسے ہی چلی بات پھر لگا کہ نہیں غریب لوگوں کو ہم کیوں ڈال رہے ہیں اس میں گریڈ سکس فائف کو تو نکالو نہ بس ہم پلان ریوائز کر رہے ہیں اب سے یہ پلان صرف گریڈ فور اور اسے اوپر والوں کے لیے تو ہم نے کیا کیا نمبر اوپ ایمپلائیز نکال دیئے نا ایک اور مثال دیتا ہوں آلو کے وہ مثال پوسٹ ایمپلائیمنٹ بینیفٹ کی نہیں ہے لیکن آپ میں سے جو لوگ انڈسٹری میں ہیں ان کو شاید یہ مثال ٹھیک لگے کمپنی کی پالیسی تھی کہ اسسسٹنٹ مینجر اور اسے اوپر ان کو گاڑی دیا کریں گے جب بھی کو اسسسٹنٹ مینجر جب اسے اوپر پوسٹ پہ آئے گا اس کو گاڑی ملا کرے گی کمپنی کی پالیسی ہے کسی سال میں پالیسی چینج ہو گئی انہوں نے کہا نہیں جی ایم اور اسے اوپر جو آئے گا اس کو گاڑی ملے گی تو اب وہ جو نیچے والے تھے ان کی گاڑیاں دو گئی نا پلان چینج ہو گیا نا تو یہ پلان اگر بعد میں چینج ہو جائے اس طرح سے کہ ان نمبر آف لوگ اس پلان میں سے بار ہو جائیں تو اس کو کٹیلمنٹ کہتے ہیں اگر پہلے ہمارا پلان تھا کہ گریڈ سکس اور اس سے اوپر والے جتنے لوگ بھی ریٹائر ہوں گے تو ان کو یہ یہ بینیفٹس ملیں گے کچھ سال اسی پہ اکاؤنٹنگ ہوتی رہی لیکن اب ہم نے کہا کہ نہیں گریڈ سکس والے نہیں گریڈ فور اور اوپر والے گریڈ سکس فائیو کو نکال دیئے ان پلان سے اچھا کیا وہ ہمارے خلاف کیس کر سکتے ہیں نہیں ہمارے کانٹنٹ کا حصہ تھوڑی تھا کہ ہم تمہیں بینیفٹس دیں گے وہ تو ہم نے ویسی نام کے طور پر کہا تھا چلو ہم تمہیں بینیفٹس بھی دیا کریں گے کیس نہیں کر سکتے وہ ہم پہ موسیقا کیس تو تب کریں گے اگر ہمارے ایمپلائی کے کانٹرٹ کا حصہ تھا یہ سارا کچھ جیسے کانسٹیو آپلیگیشن ایک کانسپ تھا نا تو یہ اس قسم کا کانسپ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی بھلائی کے لیے میڈیکل پالیسی لانچ کر دی کہ ہم آپ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو ہم آپ کے میڈیکل خرچوں کا اتنے پرسند ریمبرز کر دیا کریں گے پالیسی چلتی رہی چلتی رہی اکاؤنٹ فور ہوتی رہی بعد میں ہم نے ان میں سے کچھ لوگ پالیسی سے آؤٹ کر دی جیسے میں نے کہا گریڈ فائی و سکس نکال دی اس کو کرٹیلمنٹ کہتے ہیں ہم کیسے کریں گے ہم نہیں کریں گے ہمیں دی ہوگی یہ ایکچوری نے کرنا ہے کہ وہ کتنے کتنے اندازیں ان سے لنک تھے ہم نے کتنی انفلیشن ان لوگوں سے لنک کیوئی تھی ہم نے جو مرنے کی ریشو سوچی وی تھی وہ ان لوگوں میں کتنی زور امیر لوگوں میں کتنی تھی یہ ایکچوری بتائے گا تو کرٹیلمنٹ ہے کچھ لوگوں کو پلان سے نکال دینا اور پلان ایمینڈمنٹ ہے پلان میں چینج کر دینا in any case وہ جو گزرے ہوئے پیریڈز میں ہم current service cost record کر آئے ہیں ان میں چینج کرنا چاہیے نا پھر وہ جو چینج ہے وہ past service cost ہوتی اور اس کو کب record کرنا چاہیے جب یہ چینج آ رہی ہے past service cost پوری پڑھ لیں دو پوائنٹ ہیں سارے یہ پوری پڑھ لیں یہ پیج ایٹ پہ جی پیج ایٹ پہ پیج ایٹ پیج ایٹ پیج ایٹ پہ پیج ایٹ پیج ایٹ پیج ایٹ پہ سارے یہ پیج ایٹ سارے یہ سواستیں ایک سارے سارے ادا جو پیالے ہو جانئے ہیں و زیبتے ہو جانئے ہیں reon climat دیکھیں ایک تو یہ سکتا ہے کہ ہم کوئی فیکٹری بند کر رہے ہوں تو اس فیکٹری کے جو سو دو سو لوگ تھے وہ نکل گئے پلان میں سے ہم نے لوگوں کو ہی نکال دیا میں نے کٹیلمنٹ کی ایک مثال تو دیا کہ ہم نے پلان میں کوئی چینج کیا یہ تو ایک مثال تھی ایک اور مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی فیکٹری بند کر رہے ہیں تو جب فیکٹری بند کر دی وہاں کے لوگوں کو نکال دیا تو وہ جو بچارے بیس سال تک نہیں پہنچے ہوئے تھے ان کو ملیں گے بینیفٹ نہیں تو ان کی بھی تو ہم اکاؤنٹنگ کرتے آئے تھے تو یہ بھی کرٹیلمنٹ ہے تو اگر کوئی فیکٹری بند کر دی تو وہ آئیس 37 ری سٹرکچرنگ تو اگر آئیس 37 والی کنڈیشنز پوری ہو گئیں اس تب اس کی انٹری کر لیں گے اگر وہ ری سٹرکچرنگ والی مثال نہیں ہے چلیں جب پلان امینمنٹ ہو تب اس کی انٹری کر لیں گے یہ لکھا ہے اور انٹری دیکھیں اگر یہ پوسٹیو ہے تو ہماری پی بی آف ڈیفائنڈ بینیفٹ ابلیگیشن اور بڑھ جائے گی نا تو یہ ایکسپینس ڈیبٹ ہو گیا اور وہ پی بی کریڈٹ ہو گی تو اس میں کم ہی ہوگا اس میں تو کم ہی ہوگا کرٹیل کر رہے ہیں تو اس میں تو کم ہی ہوگا لیکن سارا فورم کر دیں گے مطلب پانچ سال گزر چکے تھے نا تو ان پانچ سال میں تو ایکے کر کے کرنٹ سرویس کاؤس بنائی تھی لیکن ان پانچوں سالوں کا ٹوٹل ایفیکٹ پاس سرویس کاؤس وہ ایک دم سے ہی انٹری ہو جائے گی اچھا یہ نا دو در گیارہ میں آئیس روائز ہوا تھا اس سے پہلے یہ فورم نہیں کرتے تھے وہ کچھ سالوں پر بانٹتے تھے اس کو بارہ لب آئیس آسان ہو گیا پہلے مشکل ہوتا تھا دو در گیارہ سے پہلے یہ دو در گیارہ میں روائز ہوا اس سے پہلے مشکل تھا یہ آئیس اب بڑا آسان ہے ہو گیا تو آئیس نیا پڑھ لے نیا کون سے کچھ چار سال بعد اٹیمٹ ہے ویسے بھی جب آئیس پہ بہت بڑی چینج آ جاتی ہے نا تو وہ ایک ٹائم پیرٹ دیتے ہیں کہ اب یہ فلانے ہیئر سے اپلی کے بلے اور آئی کے پالا فورا نئے آئیس نہیں لے لیتا جلدی بھئی پاس سرویس دن پاس سرویس کاؤسٹ اوکے چلیں واپس پیج 6 پہ آجائیں 5 6 جو بھی تھا 5 دوسرے ٹیبل پہ تھا میں کہاں تک پہنچ گئے اوپننگ بھی ہو گیا انٹرسٹ کاؤسٹ بینیفٹ سپیڈ پہ آتے ہیں تو آپ ایسا کریے کہ نمبر 8 پہ آجائیں بلکہ رہنے دیں بینیفٹ سپیڈ بھی رہنے دیں چونکہ وہ پلان ایٹسیس سے کنیکٹڈ ہے ابھی آپ آجائیے پوائنٹ نمبر 4 پہ پیج نمبر 9 پوائنٹ 4 پہ آئیں پیج 9 پوائنٹ 4 یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ جب آپ کو کل میں نے کونسپ بنا کے دیا تھا یہ میں تب سمجھا چکا ہوں بلکل جیسے ڈسپینٹلنگ کی پرویزن کو بڑھاتے تھے یہ بلکل وہی کونسپٹ ہے یہ ہم کر بھی چکے سوال کے اندر کل ایسیمپل بھی کی تھی اس کی تو اب بغیر سمجھائے آپ بس پڑھ ہی لیں اس کو انڈرسٹ خوز پڑھ لیں پڑھ کے دیکھ لیں سمجھ جاتا ہے تو نہ آیا تو بعد میں بتا دوں گا ہاں جی پڑھ لیا اچھا یہ جو لکھا ہوئے نا اگزیم نوٹ کے اندر اگزیم نوٹ پہ یہ لکھا ہوئے کہ جب کوئی ایمپلوئی ریٹائر ہوگا اس سال تو اس کو ہم پیسے دیں گے تو ڈیوٹ کیا ہوگا یہی جو ہم نے ابلیگیشن بنائی ہوئی ہے تو اگر یہ کہیں میڈ میں ڈیوٹ ہو گیا تو پھر جو اوپننگ بیلنس تھا اس میں ہی پیسے شامل تھے اس میں سے کچھ بس چھ مہینے میں ہی پی آف ہو گئے تو ان چھ مہینے ان پہ چھ مہینے کا انڈرسٹ آنا چاہیے اور جو باقی رہ گئے ان پہ پورے سال کا انڈرسٹ آنا چاہیے نہیں اگر ہمارے سال کے شروع میں بینیفٹ اوبلیگیشن سو آ رہی تھی اور چھ مہینے میں جا کے اس میں سے پندرہ پی آف ہو گیا تو پندرہ پہ انڈرسٹ چھ مہینے کا اور باقی پچاسی پہ پورے سال کا جس طرح لون پہ انڈرسٹ ہوتا ہے اگر لون کا کچھ پورشن واپس ہو جائے تو اس پورشن پہ اتنے مہینے کا انڈرسٹ ہوگا جتنے پورشن آؤسٹرننگ رہا ہے باقی لون پہ پورے سال کا یہ لکھا ہے اس نوٹ کے اندر کہ اگر درمیان میں کوئی چینجز ہوئی ہیں تو یہ انٹرسٹ کیلکولیشن میں کیئر فولی دیکھ لینا ان میں سے کافی سارے جو پیراگراف ہیں وہ تو آئی ایس والی ہیں جو آئی ایس میں لکھی ہوئی چیزوں کو میں ڈیفرنٹ سٹرکچر سے دیتا ہوں اب جیسے اس میں یہ اس طرح سے نمبر ون ٹو 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 نہیں لکھے ہوئے یہ میں نے بنائے میں لیکن ان کے اندر جو انگریزی لکھی ہوئی ہے ان میں سے کافی ساری آئی ایس والی ہوگی کچھ میں نے لکھی ہوگی اچھا سوال یہ ہو رہا تھا ابھی آپ کیمرہ آنونے سے پہلے کہ جو میں نے نوٹس بنائے ہیں یہ تو آئی ایس کی ہی کچھ ورڈنگز ہیں کچھ میں نے خود اپنے پاس سے لکھی ہوئی ہیں تو ان کو پڑھ کے خود نہیں سمجھاتا میں سمجھاتا ہوں تو سمجھاتا تو ہاں ایسی پڑھائی کا طریقہ ہی ہوتا ہے یہ کلاس نوٹس ہیں ٹیچر اس لئے آپ کو پڑھانا ضروری ہے ٹیچر سے پڑھنا اس لئے ضروری ہے کہ آپ کو ٹیچر سمجھائے گا پھر آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ نوٹس یا آئی ایس پڑھ سکیں ہاں کچھ قابل بچے ہوتے ہیں میں نے بھی آئی ایس ریپورٹنگ خود ہی پڑھی تھی تو کچھ قابل بچے ہوتے ہیں جو آئی ایس خود پڑھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جن کو مسئلہ ہے تو بیٹا اس لئے ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں آپ کے جب ٹیچر آپ کو سمجھا دے گا اس کے بعد آپ نوٹس پڑھیں اس کے بعد آئی ایس بھی ضرور پڑھیں تو اچھی تیاری تو ہے آئی ایس پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا جب آپ نے میری کلاس لے لی آپ نے میرے نوٹس بھی پڑھ لیے اب یہ جو نوٹس تھے یہ آئی ایس کا 70-55% تھے کچھ کا 80-90% ہوں گے کچھ کا 50% ہوں گے کیونکہ یہ جو نوٹس ہیں یہ تو سٹوڈنٹ کو سامنے رکھ کے بنائیں کئی چیزیں آئی ایس میں ایسی لکھیے ہوتی ہیں جو ایکزیم میں نہیں ٹیسٹ ہوتی ہیں ایکزیم میں کیسے ٹیسٹ ہوں گی وہ ایکسٹر ڈیٹیل ہوتی ہے وہ پھر میں نے نہیں اپنے نوٹس میں کاپی کی ہوتی لیکن جب آپ آئی ایس بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو نیچرل یہ کونفیڈنس آ جائے گا کہ میں نے تو آئی ایس بھی پڑھ لیا ہوا ہے تو فائدہ آپ کا کونفیڈنس بوسٹ کرنے میں ہوگا نولیج وائز تو انشاءاللہ کوشش تو پوری کرتا ہوں کہ نولیج میں کچھ کمی نہ رہ جائے کوشش تو میری پوری ہوتی ہے لیکن آپ کا کونفیڈنس بہت بڑھ جائے گا جب آپ آئی ایس پڑھ لیں گے تو اس لیے یہ انکریج کے آپ آئی ایس پڑھا کریں جیسے میں نے آئی ایس پڑھ س 5 پڑھا دیا آپ پڑھیں ارنال آئی ایس پڑھ س 5 آئی ایس 40 پڑھا دیا پڑھیں آپ آئی ایس 40 اور 36 پڑھا دیا پڑھیں 36 یہ آپ کو پڑھنے چاہیے آئی ایس 19 پڑھا دوں گا یہ بھی آپ پڑھئے اچھا انٹرسٹ ہو گیا اب آجائیے انٹرسٹ بھی ہو گیا چلیں اب آتے ہیں نمبر فائیف پہ آجائیں پیج نائن پہ نمبر فائیف پیج نائن نمبر فائیف کیا ہے ہم نے اگر ڈیفائنڈ بینیفٹ پلین لوگوں کو اناؤنس کیا ہے تو ہم پابند ہیں کہ بس ہر مہینے کنٹریبیشن دے کے چھوڑ دیں یا الٹیمیٹ بینیفٹ ایمپلائی تک پہنچانا ہے وہ کیا تھا جو ہم بس فنڈ میں پیسے ڈالیں پر چھوڑ دیں وہ ڈیفائنڈ کنٹریبیشن پلین تھا تو ڈیفائنڈ بینیفٹ پلین میں ہم نے الٹیمیٹ بینیفٹ ایمپلائی تک پہنچانا ہے اور اپنی آسانی کے لیے ہمیں ایک فنڈ بنا لیتے ہیں اور اس میں پیسے رکھتے جاتے ہیں تو ڈیفائنڈ بینیفٹ پلین میں بھی فنڈڈ اور پارشلی فنڈڈ اور ان فنڈڈ تو اگر وہ فنڈڈ ہے فنڈڈ سے مراد ہے کہ ہم نے ایک سیپریٹ فنڈ کریئیٹ کیا ہے فنڈ کا ایک سیپریٹ لاؤ ہوتا ہے مجھے اس کا یاد نہیں ہے لیگل پروسیجر پتہ نہیں ٹرسٹ ایکٹ کے حد بنتا ہے کیا مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ ایک سیپریٹ لاؤ کے تحد ایک سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے فنڈ ایک سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہے اور جو اس فنڈ کے اسٹس ہیں وہ اس فنڈ کے اسٹس ہیں ہم جا کے پیسے نہیں نکال سکتے تو فنڈ ایک سیپریٹ انٹیٹی ہوتی ہے تو ہم نے فنڈ میں پیسے انویسٹ کیا ہم نے ایک فنڈ بنایا اور ہم اس فنڈ میں پیسے ڈالتے جا رہے کنٹریبیشن فنڈ ان پیسوں کا کیا کر رہا ہے ان کو انویسٹ کر رہا ہے کہیں شیئرز میں انویسٹ کر دیا کہیں ڈیوینچرز میں انویسٹ کر دیا کہیں بینک میں انویسٹ کر دیا مختلف جگہ پر اس نے انویسمنٹس کر دی ہیں یہ ساری انویسمنٹس فنڈ کے ایسٹس ہیں ان کو پلین ایسٹس کہتے ہیں فنڈ ہم نے سیپریٹ کریٹ کیا کس لیے سیپریٹ کریٹ کیا کہ وہ جو لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے اوپر پیسے دینے کہاں سے دینے ہم کیوں نہ ابھی سے جمع کر کر رکھنے شروع کر دیں تو ہم نے یہاں جمع کرنے شروع کر دیئے ہم ہر سال ہر مہینے جیسے بھی ہمیں مناسب لگے جیسے بھی ہمارا ایکچوری ہمیں بتائے کہ اتنے پیسے فنڈ میں اور ڈال دو ہم اتنے پیسے ساتھ ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے اب جو کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے تو فنڈ فنڈ کا بھی مینجر ہے پوری سیپریٹ انٹیٹی ہے یہ انویسمنٹ ایکسپرٹس ہوں گے وہ ان پیسوں کو انویسٹ کر رہا ہے تو جو فنڈ کے ایسٹس ہیں ان کو پلین ایسٹس کہتے ہیں اور چونکہ یہ موسٹلی انویسمنٹس ہی ہوں گی اس نے پلانٹ مشینری نہیں خریدی ہوگی اس نے انویسٹ کیا ہوگا ہو سکتا کسی کے شیئرز میں انویسٹ کیا ہو ہو سکتا کہیں پلوٹ لے کے رکھے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی اچھی انویسمنٹ ہو سکتی ہے ہو سکتا کسی کے ڈیوینچرز خریدے ہو تو چونکہ اس کے ایسٹس مینلی انویسمنٹس ہی ہوں گی تو ان کو پھر ہم ہر سال فیئر ویلیو پہ ریکارڈ کرتے ہیں ان کی ہر سال فیئر ویلیو نکالی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فیئر ویلیو آف پلع ایسٹس پیج نائن پے فیئر ویلیو آف پلع نکالی اسٹس پوائنٹ ونننطو اور ثری پر لے پوائنٹ وننطو اور ثری پر لے یہ جو کل آپ نے بتایا تھا Defined Benefit Plan وہ بھی تو یہ چیز تھی اس پہ بھی تو ہم ایک Lumsum Amount دیتے تھے Defined Benefit Plan ہم Defined Benefit Plan ہی پڑھ رہے ہیں نہیں کل آپ نے بتایا تھا کہ Lumsum Amount نہیں ملتی ہے ہم کون ہے Sir Implier پیسے contribute کرتا ہے Lumsum Amount پہتا ہے یہ بھی سیم چیز ہوگی ابھی آپ نے بتایا ایک ہے Defined Contribution Plan ایک ہے Defined Benefit Plan Defined Contribution Plan وہ تھا جس میں Provident Fund کی مثال دی تھی اس میں کیا تھا ایک فنڈ بنا دیا گیا تھا ہم Employee کی سیلری سے دس روپے کٹ رہے تھے اور دس روپے اپنی جیف سے ڈال رہے تھے اور Employee کو کہہ رہے تھے کہ تمہارا نصیب ہے اور یہ فنڈ ہے جب ریٹائر ہوگے اس میں جتنا تمہارا پڑا ہوگا تمہیں مل جائے گا یہ Defined Contribution Plan تھا اس پہ پوچھنا ہے کچھ Defined Benefit Plan یہ تھا کہ ہم نے Employee کو وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دس لاکھ ملنے ہیں اب وہ دس لاکھ کہاں سے لائیں گے ہم کیا تب ہی ہمارے پاس پیسے موجود ہوں گے یا ہم ابھی سے جمع کرنا شروع کر دیں ابھی سے جمع کرنا شروع کر دیں اچھا ہے فائدہ ہے تم ابھی سے پیسے جمع کرنے کے لئے ایک فنڈ بنا لیتے ہیں جیسے بچے نہیں پیسے جمع کرنے کے لئے گلہ وہ بگی باکس ہوتا تھا اس میں پیسے جمع کرتے رہتے تھے یا بڑے ہو کے وہ کمیٹیاں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو کمپنی نے ایک فنڈ بنایا اور یہاں پیسے جمع کرنا شروع کر دی ہے اچھا ہم نے اپنے Employee کو کہا ہے کہ جب تم Retire ہو کے تمہیں ہم Retirement کے اوپر 20 لاکھ روپیہ دیں گے ہم اپنے Employee کو یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ہم نے آج سے جمع کرنا شروع کر دی ہیں یہ ہم نے اپنی آسانی کے لئے کیا ہے Benefit Define کر دیا اب ہم نے اس کے پیسے کیسے جمع کر کے رکھنا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے تو it can be funded it can be unfunded تو Defined Benefit Plan ہم چاہیں تو فنڈ بنا سکتے ہیں فنڈ بنا لیا لیکن ہماری ذمہ داری اس فنڈ میں پیسے جمع کرا کے ختم نہیں ہو گئی اگر یہ فنڈ ڈوب جاتا ہے تو ہمیں Employee کو 20 لاکھ کل کو اپنی جیف سے دینا پڑے گا یہ Defined Benefit Plan ہے ابھی آپ نے پڑھا رہے ہیں کل دوسری کلاس سے Defined Benefit ہی پڑھا رہا ہوں ابھی بھی Defined Benefit ہی چل رہا ہے تو پیج نائن پہ Plan assets 0.123 پڑھ لیں 0.024do200 0.123 0.025 0.3% 0.180 0.121 0.351 0.51 0.816 0.132 موسیقی 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 دیا ہے بیس ملین ابھی دینا ہے ایک چوری نے کہا تھا کہ چار سو ملین جمع کر آدو فنڈ کے اندر ہم نے ابھی صرف تین سو اسی جمع کر آیا ہے بیس ابھی رہتا ہے اس کے پاس کیش کتنا پہنچ چکا ہے چار سو تو پلین ایسٹس میں کتنا کاؤنٹ ہوگا تین سو اسی یا چار سو اس بچائرے کو کیا لگے کہ ہم نے کتنے یہ تو نیکی تھوڑی ہے کہ اللہ تعالی ارادے پہ بھی دے دیں گے پیسے پہنچیں گے تو اس کا ایسٹ ہے اگر ہم نے ارادہ چار سو کا کیا تھا لیکن اس کو پہنچائے ابھی تین سو ہیں تو اس کے پاس تو تین سو ہی ہے نا تو پلین ایسٹس میں تین سو آ رہا ہوگا چار سو نہیں آ رہا ہوگا تو اس کو ایسے کہہ لیتے ہیں کہ پلین ایسٹس کے اندر وہ کنٹریبیوشن جو ہم نے پے کرنے کی سوچی تھی لیکن ایئر اینڈ پہ بھی پے نہیں کی وہ پلین ایسٹس میں شامل ہے نہیں شامل ہے اور پلین کے ایسٹس مینلی انویسمنٹس ہی ہوں گی اچھا اس کے کوئی کریڈیٹر ہوں گے اس نے کونسی گوڈز خرید نہیں ہے اس کے کونسے کریڈٹرز ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن چونکہ اس کا آفیس ہو سکتا ہے یا آفیس نہ بھی سہی کوئی دو چار لوگ ہو سکتا ہے جو فنڈ کا کام دیکھ رہے ہوں گے ان کو تنہائیں تو دین ہی ہوں گی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایئر اینڈ آ گیا ہے اور بھی تنہائیں نہیں دی ہیں تو ان کو چونکہ پیسے بھی نہیں دیے تو کیش تو اس کے پاس زیادہ ہی آ رہا ہے لیکن وہ دینے تو ہے نا تو اس کو اپنے پلین ایسٹس میں وہ جو پیسے دینے ہیں وہ لیس کر کے پھر ایسٹس بتانے چاہیے دوبارہ سنیں فنڈ کے پاس کیش انویسمنٹس سب ملا کے پانچ سو ہے اس نے انٹیٹی نے سوچا تھا کہ اس کو ایک سو بیس ملین میں دوں گا لیکن اس میں سے ابھی صرف سو دیا ہے بیس نہیں دیا اس میں کتنا شامل ہے سو کے ایک سو بیس سو شامل ہے بیس نہیں شامل ہے نا فنڈ والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانچ سو ملین کے ایسٹس ہیں انویسمنٹس ہیں کیش پڑا ہوا ہے لیکن انہوں نے اپنے امپلوئیز کو بھی تنہوائیں دینی ہیں انہوں نے بجلی کے بل دینے ہیں کوئی پانچ سات ملین انہوں نے خرچ کرنا ہے ابھی تو ان کو پانچ سات ملین خرچ کرنے کے بعد جو باقی بچے اس پہ اترانا چاہیے نا کہ اتنا مال ہیں مارے پاس سات مائنس کرنا چاہیے نا اگر یہ پے ہو گیا ہوتا تو پھر تو بچ ہی فور نینٹی تھری جاتا لیکن ابھی اگر پے نہیں ہوا تو اس کے پاس کیش وغیرہ پانچ سو آرہا ہوگا لیکن اس کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنے ایسٹس ہیں پانچ سو کہنا چاہیے کہ چار سو ترانوے چار سو ترانوے کہنا چاہیے تو پیج ٹین کے ٹاپ پہ والا پوائنٹ پڑھ لیں پیج ٹین کے جو ٹاپ پہ ہے وہ پڑھ لیں پڑھ لیں پڑھ لیں پھنanca ٹھیک ہے پڑھ لیا تو یہ اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اگر اس میں کوئی کنٹریبیشن ملنی تھی نہیں ملی تو وہ اس کو شامل کر کے نہیں بتائے گا جتنے پیسے پہنچیں انہی کو اپنے ایسٹ کہے گا اور اس نے جو ذمہ داریاں ہیں اپنے لوگوں کو تنفائیں دینی ہیں بجلی کے بل دینے ہیں ابھی دیئے نہیں بھی ہیں لیکن دینے تو ہے نا ان کے پیسے مائنس کر کے بتائے گا کہ میرے پاس اتنے ایسٹس موجود ہیں یہ ہو گیا فیر ویلی آف فنڈ کیا کرے گا لون لے کے کیا کرے گا نہیں نہیں اتنے بھی نہیں مارے ہوتے ہیں لوگ ملینز میں انویسٹ کر رہا ہے تو پندرہ بیس دار تنہا نہیں دے سکتا اس نے کون سے چھے ہزار لوگ نوکر رکھے ہیں دو لوگ نوکر ہوں گے بس کے اندر اور کیا ہو دیکھیں فنڈ جو ہے نا یہ ایک سیپریٹ انٹیٹی بنائی گئی ہے جس میں کوئی پلانٹ ہے مشین نہیں نہیں ہے اس سیپریٹ انٹیٹی کا مقصد کیا ہے ان پیسوں کو لے کے انویسٹ کرنا اس کے کل ایسٹس کیا ہوں گے انویسمنٹس اس نے کوئی پلازے نہیں کھڑے کیے ہوں گے وہاں پر دو ہزار لوگ ایمپلائی نہیں رکھے ہوں گے ایمپلائی بن کے کیا کر رہے ہوں گے اس کے چار پانچ ایمپلائیز ہوں گے آپ کتاب کو دیکھتے ہوں گے بس ایک چھوٹا سا آفیس چاہیے ہوگا ان کو ایسی وغیرہ کا بل دے رہے ہوں گے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یعنی اس فنڈ کے کوئی ایسے آپریشن نہیں ہیں کہ ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں پٹرول کا بل بھی آ رہا ہے ملے چل رہی ہیں پلانٹر مشینری کی ڈیپیسیشن ہو رہی ایسا کچھ نہیں ہے ان کے پاس ایسٹس مینلی ہیں ہی کیش انویسمنٹس وغیرہ تو انہوں نے اس میں سے جو خرچے کرنے ہوں گے وہ وہی کرنے ہوں گے نا جو ان کے اپنے آپریشن کے خرچے ہیں فنڈ منیجمنٹ کے خرچے ہیں ہو سکتا ہے انویسمنٹ ایڈوائزر کو کمیشن دنی پڑتی ہو تو اگر دے دی ہیں پیسے تو ٹھیک ہے اگر ڈیو ہیں ابھی تو ان کو لیس کر کے بتائیں گے کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس اویلیبل ہے تو اس کو کہتے ہیں اچھا اس میں صرف ایک چیز سمجھانے کے لیے پرانا آئی ایس بتا رہا ہوں اس انویسمنٹ پہ ایک ایکسپیکٹڈ ریٹن نکالا جاتا تھا پرانے آئی ایس کی بات کر رہا ہوں وہ بھی ایکچوری بتاتا تھا کہ اس انویسمنٹ پہ ہم اندازن کتنا کمالیں گے وہ ایک ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹن ہوتا تھا ایک ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ وہ کونسا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ جو ہم ڈسمنٹ بینیفٹ اوبلیگیشن کی پی بی نکالنے کے لیے استعمال کر رہے تھے ڈسکاؤنٹیں کی تھی نا ایک وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ایک ہوتا تھا کہ ان ایسٹس کو جو انویسٹ کیا ہوا ہے اس پہ کتنا ایکسپیکٹڈ ہم ریٹن کمالیں گے یہ کونسپٹ نئے آئی ایس میں ختم ہو گیا نئے آئی ایس میں کونسپٹ ہی آیا کہ چونکہ اس کو ہم نے کہاں پریزنٹ کرنا ہے بیلنشیٹ میں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے پی وی آف ڈیفائنڈ بینیفٹ اوبلیگیشن سے اس کو نیٹ کرنا ہے نا دونوں نے ایک گھٹے آنا ہے نا تو نئے آئی ایس میں چینج یہ آئی کہ اس پہ جو انویسٹمنٹ کی انکم آئے گی اس کے لئے کوئی نیا ریٹ مت سوچیں وہی ڈسکاؤنٹ ریٹ جو لائیبیلیٹی کی ڈسکاؤنٹنگ کے لئے استعمال کی ہے وہی اس میں انویسٹمنٹ انکم کے لئے استعمال کر لیں یعنی اگر ڈسکاؤنٹنگ ہم آٹھ پرشنٹ پہ کر رہے تھے تو ہم اس کے اوپر انویسٹمنٹ انکم آٹھ پرشنٹ ہی لیں گے اگر وہاں ڈسکاؤنٹنگ 15% پہ کر رہے ہیں تو ہم اس میں انویسمنٹ انکم 15% ہی لیں گے تو انویسمنٹ انکم یا انٹرسٹ انکم پیج 10 کے اوپر پوائنٹ نمبر 6 پڑھ لیں سر یہ start of year پہ detection کریں گے جی بالکل start والا یہ ضروری ہے start والا یعنی اگر year end پہ آکے کوئی change ہو رہا ہے تو نہیں start والا یہ exam کے حساب سے technical بات ہے ہم نے discounting میں بھی وہ جو انٹرسٹ لیا تھا اور یہاں بھی جو انٹرسٹ یہ سال کے شروع والا انٹرسٹ لینا ہے اگر سال کے end پہ کوئی rate revise ہو گیا ہے تو اس کو اگلے سال جا کے deal کرنا ہے ہم جو انٹرسٹ لگاتے ہیں وہ سال کے جو شروع میں pending تھا اسی پہ سال کا انٹرسٹ لگاتے ہیں لون میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہاں تو جو سال کے شروع میں outstanding تھا اسی پہ سال گزرا ہے تو انٹرسٹ پڑے گا لون میں lease میں سب ایسے ہی کرتے ہیں اگر سال کے end پہ لون لیا ہے اس پہ انٹرسٹ لگے گا سال جو پورا گزرا ہے اسی پہ لگتا ہے تو وہی کیا ہے جیسے لون میں کرتے ہیں کہ جو سال کے شروع میں balance تھا اسی پہ پورا سال گزرنا ہے تو اس پہ انٹرسٹ لگ جائے گا سال میں یہ پوچھا ہے کہ opening fair value کا یہ مطلب ہے کہ جو opening start و شروع میں لگاتے ہیں یا end سال گزرنا پھر لگیں گے ارے انٹرسٹ تو end پہ لگائیں گے لیکن کس balance پہ لگائیں گے جو opening balance تھا اچھا اس میں credit interest cost کیوں کیا ہے کیونکہ انکم سٹیٹمنٹ میں دونوں انٹرسٹ نیٹ ہو کے پریزنٹ ہوتے ہیں اس انٹری میں انٹرسٹ کسٹ کریٹ کیا انٹرسٹ انکم نہیں میں نے کریٹ کیا تو انکم سٹیٹمنٹ کے اندر دونوں انٹرسٹ نیٹ ہو کے پریزنٹ ہوتے ہیں وہ جو پیچھے obligation میں انٹرسٹ بنایا تھا وہ اور یہ والا ان کو نیٹ کیا جاتا ہے ہاں جی نمبر 6 پڑھ لیا اچھا اگلی آسان سی چیز ہے ہم یہ جب پیسہ fund میں contribute کریں گے تو ہم کیا انٹری کریں گے plan assets debit cash credit نمبر 7 پڑھ لیں ٹھیک ہے اچھا جو لوگ اس سال ریٹائر ہوئے ہوں گے تو ان کو وہ گریچٹی وغیرہ دینی پڑے گی تو کہاں سے دیں گے وہ پیسے کہاں سے آئیں گے اپنے پاس سے دیں گے یہ ہی سے دیں گے اپنے پاس سے تو نہیں cash credit کر دیں گے fund سے اٹھا کے دیں گے تو اگر fund سے اٹھا کے دیں گے تو plan assets کم ہو جائیں گے اگلا نمبر دیکھیں نمبر 8 یہاں بھی پڑھ کے پڑھ لیں گے نہیں نہیں جتنے پیسے دے رہے ہیں وہ تو liability کا نام پی وی ہے یہ تو اس account کا نام پی وی ہے بھول گئے نا کل والی باتیں جو ہم نے defined benefit obligation بنائی ہے اس کا نام ہی پی وی of defined benefit obligation رکھا ہوئے یہ وہ نام استعمال کیا ہم نے پی وی نہیں نکالیں گے جتنے پیسے دے رہے ہوں گے وہ ہیں ٹھیک ہے point نمبر 8 done ہماری ایک factory میں جو پچاس سٹھ ملازم تھے وہ اس defined benefit plan کا حصہ تھے اور ہم نے ان کو دینے والے benefits کے لیے پیسے جمع کر کے fund میں رکھے ہوئے تھے ہم نے وہ factory کسی کو بیچ دی disposal group health for sale disposal group پوری factory بیچ دی ہم نے اچھا جس نے ہم سے factory خریدی اس نے چلتی بلتی factory خریدی ہے ہم سے اور وہاں کام کرنے والے ملازموں سمیت خرید دی ہے بندے نہیں خریدے لیکن اب اس factory کے مالک وہ لوگ ہیں تو وہاں کے ملازم کس کو جواب دیں اب ان لوگوں کو ہیں ہم نے ان سے یہ کہا جن کو factory بیچی ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں نا بڑے مہنتی لوگ ہیں ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے تو تم دیکھ لو اگر تم نے اس وعدے کو continue کرنا ہے تو تمہاری مرضی ہے کہے گا بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ ہمارے بندے ہیں اب آپ سمجھیں یہ ہمارے لوگ ہیں تو جو آپ نے ان سے وعدے کیے ہوئے تھے define benefit plan وہ ہم اب پورے کریں گے تو ان کے لیے جو ہم نے پیسے یہاں سمال کے رکھے ہوئے تھے یہ بھی اس نئی company کو دیں گے یا یہ ہم کھا جائیں گے مثال دوبارہ سنیں ہماری ایک factory میں پچاس ساٹھ لوگ ہیں جن کے لیے define benefit plan ہے گریشٹی ہے medical benefit ہیں جو بھی ہیں ان کے لیے ہم اب تک liability بنا کے چلتے آ رہے ہیں اور ان کے لیے پیسے یہاں جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اگر وہ factory ہم کسی اور company کو بیچ دیتے ہیں تو وہ ملازموں سمیت اس company کو چلے جائیں گے اور ہم اس company سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ plan بھی چاہیے وہ کہے گا ہم بالکل ہمارے لوگ ہیں ہم نے ان سے کام لینا ہے اب تو ہم جو ان کے لیے پیسے سمال کے رکھے بیٹھے تھے یہ دیں گے نا اس company کو اور جو اپنی پاس ہم ذمہ داری بنا کے رکھے ہوئے وہ بھی دیں گے ان کو تو ہم اپنی طرف سے جو obligation ہے وہ بھی ان کو transfer کریں گے اور جو پیسے رکھے تھے وہ بھی transfer کریں گے ہمارے پاس ہے obligation بھی ختم اور یہ جو plan assets ہے یہ بھی ختم اس معاملے کو کہتے ہیں settlement settlement اس پہ کوئی gain loss بھی ہو سکتا ہے gain loss کیسے ہو سکتا ہے جن لوگوں کی liability ہم نے بنائی ہوئی تھی اپنے پاس ان کا balance آرہ تھا 200 اور اس سے related plan assets میں آرہ تھے 150 تو plan assets credit ہوں گے 150 obligation debit ہوگی 200 تو باقی 50 کا difference یہ ہو گیا gain on settlement repeat ہم نے factory بیچ دی اور ہمارے پاس اور بھی 200 factories ہیں ایک factory بیچی ہے اس factory کے جو ملازم تھے ان کا ہم نے defined benefit plan اپنے پاس تیہ کر کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس liability بھی بناتے آرہے تھے current service cost interest cost اور ان کے لیے plan assets بھی رکھے ہوئے تھے جب اس factory کو بیچ دیا کسی company کو تو وہ سارے employees آئندہ سے اب ان کے employee ہوا کریں گے ان کو وہی تنخواہ دیا کریں گے تو وہ جو plan تھا کہ ان کو ہم گریشٹی دیں گے تو وہ plan بھی پھر نئی company کو transfer ہو جائے گا ہونا بھی چاہیے جب وہ کام ان کے لیے کریں گے تو پھر گریشٹی بھی وہی لوگ دیں نا ان کو تو ہم نے ان کے لیے جتنی liability بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ ختم پھر liability debit جو ان کے لیے یہاں assets ہمھال کے رکھے تھے وہ بھی ختم پھر assets credit ضروری ہے دونوں amount same ہوں تو جو difference ہے وہ gain یا loss ہوگا اس معاملے کو settlement کہتے ہیں تو آپ ایسا کریے کہ page nine کے شروع میں settlement پڑھ لیں اور اس کی entry میں cash اس لیے credit ہو رہا ہے کیونکہ جتنے plan assets ہمارے پاس تھے وہ دیں گے ہو سکتا ہے اگلے کہیں نہیں 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 پچاس ملے اور نکالو تو وہ پھر ہمیں پھر نہیں جیب سے دینے پڑھیں گے تو cash credit جو fund میں پیسے رکھے تھے وہ تو دیں گے ہی دیں گے ان کو اور اگر وہ ہم سے اور پیسے مانگ رہے ہیں تو پھر ہم cash credit اور کریں گے اور پھر جو difference ہوگا وہ gain یا loss ہوگا سب وہ اور پیسے کیوں مانگیے ان کی مرضی وہ نہیں راضی ہو رہے کم پہ وہ کہہ رہے ہیں تم ہمیں ذمہ داری تو چار سو کی دے رہے ہو پیسے صرف تین سو دے رہے ہو نکالو سو روپے اور چھا جی یہ بھی ہو گیا سٹلمنٹ بھی ہو گئی انٹرسٹ فیر ویلیو پلین چلیں اب واپس آ جائیں وہ جو پیج سکس پیج فائیف پہ آ جائیں واپس پیج فائیف دوسرا اور تیسرا ٹیبل ریکنسلیشن اچھا اب ریکنسلیشن دیکھیں پی وی آف ڈیفائنڈ بینیفٹ اوپلیگیشن پورا ہو گیا یا کچھ رہے گیا ہاں سیکنڈ لاس لائن رہے گئی اسی طرح سے دوسری ریکنسلیشن میں دیکھیں کیا رہے گیا پلس مائنس بھی دیکھ لیں نا کہ کیا پلس ہو رہا ہے کیا مائنس ہو رہا ہے کوئی اتراز ہو تو بتانا ٹھیک ہے باقی ہو گیا نا پورا یہ جو کل پڑھایا تھا آپ کو پی وی آف ڈیفائنڈ بینیفٹ اوپلیگیشن کلوزنگ بیلنس کیسے نکلے گا اوپر والے سب کو ایڈ کر کے ٹکلے گا نہیں ہم ہر سال اینڈ پہ کیومیولیٹیو کیلکولیشن کیا کریں گے کل والی مثال اگر تھوڑی بہت یاد ہو تو ہر سال کا بینیفٹ تین سو چالیس تھا لکھا بھائی چلیں جی پیج آپ آ جائیں کہاں پیج فور کے اینڈ پہ فائیو کے اینڈ پہ یہ ایک جیمپل سمجھا رہا تھا نا کل میں سکس کے شروع میں ایک سال کا بینیفٹ تین سو چالیس روپے ہے تو ہم کیا کرتے تھے ہر سال کی کرنٹ سرویس کاؤسٹ اس تین سو چالیس کی ڈسکاؤنٹنگ کرتے تھے یہ ہوتی تھی کرنٹ سرویس کاؤسٹ اور جو کلوزنگ بیلنس نکالتے تھے نا وہ اوپر والوں کو پلس مینس کر کے نہیں نکالتے تھے کلوزنگ بیلنس نکلتا ہے اس ائر اینڈ تک جتنے سال گزر چکے ہیں ان کا کیومیولیٹیو بینیفٹ جو ایمپلائی ارن کر چکا ہے اس کی پیوی ہزار بیس کا بینیفٹ وہ حق دار بن چکا نا لیکن یہ ہزار بیس ابھی دو سال بعد پہ ہونا ہے تو اس ہزار بیس کی پیوی نکالی تھی وہ بھی آٹھ سو تنتالیس ہی نکلی تھی تو ہم نے یہ جو کلوزنگ بیلنس نکالنا ہے نا یہ اوپر والوں کو پلس مینس کر کے نہیں نکالنا یہ ہر سال کے انڈ پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے وہ تو ٹیلی کر رہا تھا ورنہ کلوزنگ کیلکولیٹیڈ ہی تھا میں نے لکھا ہوا ہے ساتھ بریکٹ میں کلوزنگ کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے میں نے تو یہ کلوزنگ کیلکولیٹیڈ ہے یہ اوپر والوں کو پلس مینس کر کے نہیں آیا ہوا ورنہ میں بریکٹ میں کیوں لکھتا پی وی آف کیومیلیٹیو یونٹس پیج سکس کے شروع پہ جو ٹیبل بنایا ہوا ہے اس میں کرنٹ سرویس کاؤسٹ بھی کیلکولیٹیڈ ہے ہر تین سو چالیس کی ڈسکاونٹنگ کی بھی ہے اور جو نیچے کلوزنگ ہے وہ بھی کیلکولیٹیڈ ہے ایئر ون تک تین سو چالیس حق بن چکا تھا تین سو چالیس کی پی وی ایئر ٹو تک چھے سو اسی حق بن چکا تھا چھے سو اسی کی پی وی ایئر تھری تک ہزار بیس حق بن چکا تھا ہزار بیس کی پی وی ایئر فور تک چودہ سو سمتنگ حق بن چکا تھا چودہ سو سمتنگ کی پی وی year 5 تک سترہ سو حق بن چکا ہے تو سترہ سو کی پی وی تو یہ جو closing ہے یہ بھی cumulative calculate ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب page 5 کے شروع میں یہ جو پی وی آف obligation کی reconciliation بنائی ہوئی ہے opening balance کہاں سے آیا جو پچھلا closing تھا interest اس opening کے اوپر interest لگایا current service cost جو اس سال کی cost کا حصہ ہے past service جو adjustment کے بعد حصہ بنا benefits paid جو لوگوں کو پیسے دیئے settlement جو ہم نے transfer کیا closing balance ان سب کا plus minus نہیں خود نکالا ہے تو ابھی تک تو کچھ plus minus نہیں کیا نا ideally ان سب کو add کریں تو closing کے برابر آنا چاہیے لیکن نہیں آرہا ہوگا اس لیے نہیں آرہا ہوگا کہ closing ہم نے اب نئی assumptions پہ calculate کیا ہوگا ہو سکتا ہے پچھلے سال assumption inflation کی کوئی اور تھی number of years employee کتنے کام کر جائے گا اس کی calculation کچھ اور تھی کتنے سال زندہ رہ جائے گا اس کی calculation کچھ اور تھی اس سال وہ change ہو گئی ہوگی تو اس سال کا closing balance چونکہ نئی assumptions پہ نکلا ہوگا تو اس reconciliation کے اندر difference آ جائے گا اور difference کی وجہ کیا یہ ہوگی assumptions change ہونا کونسی assumptions کیا نام دیا تھا ان کو actorial assumptions تو اس لیے اس difference کو actorial gain یا loss کہتے ہیں تو اس reconciliation کی balancing figure actorial gain یا loss ہوتی ہے اور بالکل اسی طرح سے جو reconciliation دوسری والی ہے fair value of plan assets والی اس میں بھی closing balance کیسے نکلتا ہے کیسے fair value of plan assets pv نکالیں گے fair value نکالیں گے ہر سال کے اند پہ update کریں گے تو پھر بھی تو difference آئے گا نا یہ difference return on plan assets کہلاتا ہے یہ بھی balancing figure چاہے positive ہو چاہے negative ہو اس کو return on plan assets ہی کہتے ہیں تو ان دونوں reconciliation سے یہ دو balancing figures نکلتی ہیں تو اس میں نہیں تھی balancing figure تو پھر آ جاتا ارشد نام سے actorial gain loss ہی آتا نا اور کیا نام یہی نام ہے نا نام ہی یہی ہے اس difference کی reason ہے assumptions کا change ہونا تو اس لیے ان کو actorial gain اور actorial loss کہتے ہیں تو یہ ان دونوں reconciliation سے balancing figure نکلیں گی اب نام کے یہ gain loss ہیں لیکن ان کو پینڈل میں جانا منع ہے حرام ہے ان کے لیے ان کے لیے جگہ رکھی گئی ہے OCI other comprehensive income تو اسی پیج کے top پہ دیکھیں SOCI کا میں نے x-text بنائے ہوں گے current service cost expense ہے past service cost expense ہے interest net کر کے expense ہے gain اور loss and settlement یہ بھی expense یا income ہے یعنی یہ پینڈل کی items ہیں جبکہ جو اگلے دونوں balancing figures ہیں وہ OCI کی items ہیں تو اس لیے دیکھئے وہ OCI کی heading میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹیسری چیز بلکہ last چیز page 5 پہ آجیں جس طرح IS 36 میں اب یہاں IS 36 کہاں سے آگیا ہے ویسی ایک چیز بتا رہا ہوں جس طرح IS 36 کے اندر asset کی carrying amount نکالی جاتی ہے cost minus accumulated پھر اس carrying amount کو asset show کرنے سے پہلے اس کی recoverable amount نکالتے ہیں اور اگر recoverable amount زیادہ ہے تو ٹھیک ہے carrying amount asset آ جائے گا لیکن اگر recoverable amount کم ہے تو کم کریں گے نا اس کو یعنی جو ویسے asset بنتا اس کو recoverable سے compare کیا جائے گا recoverable زیادہ ہے تو بس ٹھیک ہے recoverable کم ہے تو compare کر کے recoverable لے آئیں گے اسی طرح سے inventory ہماری بکس میں cost پہ recorded ہے year end آئے گا تو اس کو asset show کرنے سے پہلے nrv نکال کے دیکھیں گے nrv بھی تو recover والا ہی concept ہے نا recoverable اگر یہ nrv cost سے زیادہ آ رہی ہے تو پھر cost پہ آنے دیں گے اور اگر cost سے کم آ رہی ہے تو ہم اس کو lower کر لیں گے بلکل اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک concept ہے کہ اگر plan assets کی amount obligation کی amount سے زیادہ بن گئی تو balance sheet کے face پہ net asset آ جائے گا ہم balance sheet کے face پہ کیا لکھ رہے ہیں obligation minus plan assets اگر plan assets کم ہیں obligation زیادہ ہیں تو net liability ہے اگر obligation کم ہیں plan assets زیادہ ہیں تو net asset ہے تو یہ اس کی ایک sort of carry amount بن گئی جس طرح وہاں recoverable amount ہوتی تھی تو یہاں بھی ایک recoverable amount کی طرح کی چیز نکالی جاتی ہے آپ کو تو given ہوگی لیکن ویسے concept بتا دیتا ہوں وہ recoverable amount type چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اس plan سے plan نہیں سوری ہے اس plan assets سے کیا کل کو کوئی فائدہ ہوگا فائدہ کیا ہوگا اگر ہماری obligations ہزار million کی ہیں اور لوگوں کو پیسے دے دلا کے ساری obligations ختم ہو جائیں plan assets میں پھر بھی دو سو روپے بچ جائے تو وہ دو سو ہم غریبوں میں باند دیں گے پھر ہمارا ہی ہوگا نا وہ جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا تو جو plan assets کے end پہ بچ جائے گا وہ ہمارا ہی ہوگا نا یعنی ساری liabilities ختم ہونے کے بعد ہمیں جو اس سے پیسہ واپس آ جائے گا وہ اس کی recoverable amount کہہ لیں یہ asset sealing test کہہ لاتا ہے page 5 کے end پہ جو لکھا وائے پڑھ کے دیکھ لیں جو کچھا رہ جائے گا وہ میں پھر سمجھا دوں گا 4 کے end پہ ساری 4 کے end پہ یہ جو balance sheet بنا کے دیا نا میں نے balance sheet کی figure دیکھیں اور اس کے نیچے جو steric لگا کے لکھا وہ یہ پڑھ لیں دیکھیں اگر PV of defined benefit obligation ہے 800 plan assets ہیں 850 تو 50 net asset آ گیا بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس 800 کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے 8500 پڑا ہوا ہے جب یہ ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گے سارے لوگ چھوڑ چھڑ کے چلے جائیں گے تو 50 روپے بچ جائیں گے تو ہم اس 50 روپے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک asset یہ ہو گئی surplus کی amount surplus مطلب ہمارے پاس surplus asset آپ یہ سمجھ لیں تقریبا ویسی چیز نکلائی جیسے cost minus accumulated گھر کے book value نکلتی ہے تقریبا ویسی چیز سمجھ لیں اب اس کو comparison کریں گے کس سے جس طرح وہ recoverable amount ہوتی تھی value use سمجھ لیں value use کیسے نکالتے تھے جو future cash flow آئے گا اس کی پی وی ایسی ہے نا تو یہ جو b لکھا ہو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ کل کو جب یہ fund اپنی ساری ذمہ داریاں نبھا چکا ہوگا ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی پھر جو پیسے اس میں بچ جائیں گے وہ ہمارے ہی ہوں گے نا ان کی پی وی نکالیں یہ point b میں لکھا present value of future economic benefits available to the entity کیوں in the form of cash refund reduction in future contribution بھی ایک چیز ہے کہ کل کو میں پیسے کم جمع کرانے پڑیں گے لیکن آپ سمجھنے میں آسانی ہوگی cash refund پہ زیادہ focus رکھیں کہ جب کل کو fund ختم ہو جائے گا تو جو بچا ہو کا پیسہ وہ ہمیں ملے گا لیکن چونکہ وہ کل ملے گا تو اس کی پی بی اگر وہ answer 55 آتا ہے تو balance sheet میں 50 show کر دیں ٹھیک ہے لیکن اگر یہ answer 45 آتا ہے تو balance sheet میں کتنا show کریں 45 10 کم کرنا پڑے گا a sort of loss یہ جو loss ہے یہ بھی OCI میں جائے گا یہ جو 10 کا loss ہے یہ OCI میں جائے گا دیکھئے اگلے page پہ SOCI کا format OCI میں تیسری چیز آگئی ان تینوں کو ملا کے remeasurement gain loss بھی کہتے ہیں اب آپ آئیے page 10 پہ page number 10 notes میں page number 10 پہ آئیں یہ تو ہمارے پاس assets negative آئے تو پھر سر پھر اگر یہ loss آتا پھر کچھ کیا آتا لاؤس کس بات آتا یہ 900 ہوتا تو پھر net liability آ رہی ہوتی آنے کوئی بات نہیں یہ تب معاملہ ہے اگر net asset آ رہا تو یہ asset ceiling لگانا ہے اگر یہ 900 ہے تو 50 positive آ رہا ہوتا تو بس ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں یہ net asset آئے گا جب یعنی یہ اس سے زیادہ ہوگا تو asset ceiling test لگنا ہے ceiling چھت اس سے اوپر asset نہیں جانا چاہئے page 10 پہ number 9 remeasurement یہ تینوں چیزیں اس کے اندر لکھیں یہ سارا پڑھ لیں page 9 بھی پڑھ لیں page 10 کے اوپر بھی پڑھ لیں mid تک یعنی page 10 کے mid میں جو multi employer plan ہے اس سے اوپر اوپر تک سارا پڑھ لیں پڑھ اگر PV of defined benefit کا balance 800 آرہ ہے اور plan assets 800 آرہ ہے اب یہ net asset position آگی surpluss یعنی asset زیادہ ہے اگر PV of وہ refund جس کو asset ceiling کہا ہو ہے اس کا answer 55 آرہ ہے تو balance sheet میں کیا آئے گا 50 لیکن اگر اس کا answer 45 آرہ ہے تو ہم اس 50 کو کم کر کے تو 5 کا loss آگیا نا اب یہ جو 5 کا loss ہے یہ OC میں جائے گا اور یہ جو تینوں remejourment کی چیزیں ہیں یعنی actuarial laws return on plan assets اور یہ asset ceiling کی adjustment یہ کبھی پی انڈل میں reclassify نہیں ہوتی پی انڈل میں reclassify ہونے کا مطلب ہے جن لوگوں نے finance instruments پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو تھوڑے بہت یاد ہیں ابھی cap 7 کے اندر اس میں چیز ہوا کرتی تھی کہ جب تک investment ہماری books میں رہتی تھی اس پہ fair value gain OCI میں جاتا تھا reserve میں پڑھا رہتا تھا اور جب وہ بکھ جاتے تھے تو سارا کا سارا اٹھا کے پی ایڈل میں ڈالتے تھے اس کو کہتے reclassify ہونا اگر نہیں سمجھ جائے تو فانانش instruments پڑھاؤں تو سمجھ آ جائے گی تو یہ جو OCI میں گئے ہیں OCI سے یہاں سے کہاں جائیں گے OCI کیا ہوتی OCI کیا ہوتی SOCI کے دو حصے ہوتے ایک حصہ سیل سے لے پیٹ تک ہوتا ہے اس کو پی انڈل بولتے یہاں پر incomes اور expenses ہوتے دوسرا حصہ OCI ہوتا جو آپ کیف تک پڑھ کے آئے ہیں اس میں آپ ایک ریویلیشن گین پڑھ کے آئے ہیں اور جنہوں نے پچھلے سال دیر سال کے اندر اندر کیف کیا ہے تو اس میں ایک فیر ویلیو گین بھی پڑھ کے آئے ہیں اب آپ اور چیزیں بھی پڑھ لیں گے جن میں سے ابھی پڑھ لی ہیں ہم نے ایک چوریل گین ریٹن آن پلین ایسٹ ایسٹ سیلنگ ایجسمنٹ یہ پڑھ لیا نا ہم نے ان تینوں کو ملا کے ری مییرمنٹ بھی کہتے یہ وہ گین اور لاؤس ہیں جن کے آئی ایس جو جو ریلیونٹ ہیں ان کا پی اینڈل میں جانا منا کرتے ہیں ہیں یہ گین اور لاؤس لیکن ان کا پی اینڈل میں جانا منا ہے تو ان کو یہاں پر ادر کمپریہنسیو انکم کے نام سے شو کیا جاتا ہے ایسو سی آئی فور دائیئر میں پھر یہاں سے جب ایسو ایف پی بنتی ہے تو پیٹ ایسو ایف پی میں کہا جائے گا ایکوٹی میں کہا ایکوٹی میں کس نام میں پیٹ جائے گا ریٹین ارننگ میں اور یہ ریویلیشن سرپلس میں اور یہ فیر ویلیو ریزر میں اور یہ ان کا بھی اپنا اپنا ایک ریزر بنا ہو گا تو او سی آئی میں جتنی آئیٹمز لکھی جاتی ہیں وہ پی ایڈل نہیں ہے اور وہ بیلنس شیٹ میں اپنے اپنے ریلیوینٹ ریزر میں جا کے ایڈ ہو جاتی ہے تو یہ جو ری میرمنٹ والی چیزیں ہیں یہ او سی آئی میں جائیں گی وہاں سے بیلنس شیٹ میں کلب ہوں گی جا کے اور اینڈل میں واپس نہیں آئیں گی یہ لکھا ہوئے ڈبے کے اندر موسیقی بیلنس بیلنس ٹھیک ہے میں یہ تھوڑا سا رائے گیا اسے میں بیلنس 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 اب بھی ان کی پریکٹس کرتے ہیں ملٹی ایمپلائیر پلین پیج ٹین پہ ملٹی ایمپلائیر پلین پیج الیون سوری ملٹی ایمپلائیر پلین کیا لگتا ہے نام سے اشتماعی قربانی اشتماعی قربانی گائے میں ایسا ڈالیے ملٹی ایمپلائیر پلین کیا ہے ملٹی ایمپلائیر پلین یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں تھوڑے سے ایمپلوئیز ہوں گے ان تھوڑے سے ایمپلوئیز کے لیے تھوڑے سے پیسے چاہیے ہوں گے تو وہ جو فنڈ بنائیں گے وہ بھی تھوڑے سے پیسے مالا ہوگا تو جو تھوڑے سے پیسے ہوں گے وہ کہاں انویسٹ ہو جائیں گے تو دس پزرہ کمپنیز مل کے اپنے فنڈز اکھٹے کر کے زیادہ پیسے بناتی ہیں اور جب زیادہ پیسے ہوں گے تو اچھی اگر انویسٹ ہو جائیں گے یعنی اگر کوئی رائے مانگے کہ میرے پاس کوئی پانچ دس کروڑ روپیا ہے بتائیں کہاں انویسٹ کروں تو اس کو تو اگلا مشورہ دے بھی کہ ہاں یار یہ فیکٹری لگا لو یہ کام کر لو اگر کوئی ہے میری جے میں پچیس روپیاں بتاؤ کہاں انویسٹ کروں تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا تو چھوٹی کمپنیز جن کے لوگ بھی کم ہیں جن کی ابلیگیشن بھی تھوڑی بنے گی تو ان کے پلین ایسٹ بھی تھوڑے ہوں گے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ مل کے اپنے پیسے ملاتے ہیں اور ایک جوائنٹ فنڈ بنا لیتے ہیں جوائنٹ پول اب وہ جو پول آف ایسٹ سے وہ ان ساری چھوٹی چھوٹی کمپنیز کے کام آئے گا اس کو کہتے ہیں ملٹی ایمپلائر پلین اگر یہ ملٹی ایمپلائر پلین ڈیفائنڈ کنٹریوشن پلین ہے ڈیفائنڈ کنٹریوشن پلین کی اکاؤنٹنگ کیا ہوتی تھی ڈیفائنڈ کنٹریوشن پلین کیا ہوتا تھا ایمپلائر ایک فنڈ بنا کے بس پیسے ڈالتا جاتا ہے جتنے پیسے ڈال رہا ہے وہ اس کا ایکسپینس ہے تو اگر یہ ملٹی ایمپلائر پلین ایک ڈیفائنڈ کنٹریوشن پلین ہوا پھر سیم اکاؤنٹنگ ہوگی لیکن اگر یہ ملٹی ایمپلائر پلین ایک ڈیفائن بینیفٹ پلین ہوا تو اس کی اکاؤنٹنگ ایسے ہوگی کہ ہر کمپنی اپنا اپنا حصہ دیکھے گی کہ ہمارا حصہ کتنا ہے فرض کر لیتے ہیں ایک ملٹی ایم لائر پلین ہے جس میں پندرہ کمپنیز ہیں تو کمپنی اے جس بھی طرح سے یہ کیلکولیٹ کر سکیں کمپنی اے کہیں گے کہ ہمارا لائیبیلٹیز میں پندرہ پرسنٹ حصہ ہے اسی طرح سے ہمارے پورے پلین ایسٹس میں پندرہ پرسنٹ حصہ ہے تو اب یہ پورے پول کے پلین ایسٹس دو ہزار ملین کے پورے پلین کی ابلیگیشنز دھائی ہزار ملین کی یہ کیا کریں یہ اس میں سے پندرہ پرسنٹ لے کے اپنی بکس میں اکاؤنٹنگ کر لیں گے اور اگر یہ نہیں نکال سکتے تو یہ ایسے ہی اکاؤنٹنگ کریں گے جیسے ہی ڈیفائن کنٹریبوشن پلین اور حل نہیں ہے بچاروں کے پاس اگر نہیں جان سکتے کہ کتنا پرپورشن بنتا ہے تو پھر سمجھیں گے کہ ہم ڈیفائن کنٹریبوشن پلین میں کنٹریبوٹ کر رہے ہیں اور پھر کنٹریبوشن پلین والی اکاؤنٹنگ کیا کریں گے یہ ملٹی ایمپلائر پلین میں تینوں پوائنٹ پڑھ لیں ملٹی بازمک سکتے کنٹریبوشن پلین ملٹی بازمک سکتے ملٹی بازمک سکتے کریں گے کنٹرہ کنٹرہ موسیقی آنی پڑھ لیا چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ اب ان کے سوال کرنے ہیں ہم نے اچھا ملٹی امپلائر پلان کے نیچے نا دو ڈبے بنے ہوئے یہ بھی پڑھ لیں سمجھا دیتا ہوں پہلے میں پھر پڑھ لی جائے گا گروپ پلان سے مراد یہ ہے کہ پیرنٹ سبسیڈریز مل کے ایک پلان بناتے ہیں تو یہ ملٹی امپلائر پلان نہیں ہے یہ ملٹی امپلائر پلان نہیں ہے اچھا سٹیٹ پلان سٹیٹ پلان ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے سپانسرڈ گورنمنٹ نے کیے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ میں لوگ پیسے جمع کرائیں اور گورنمنٹ پھر دیکھے گی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے تو یہ ملٹی امپلائر پلان ہی کی طرح کی چیز ہے یہ دوسرا ڈبہ ہے سٹیٹ پلان کی اکاؤنٹنگ ویسے ہی ہوگی جیسے ملٹی امپلائر کی یہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹی امپلائر ہی ہے اس کی اکاؤنٹنگ ملٹی امپلائر جیسی ہی ہوگی چلیں اب ایک چھوٹی سی بریک کرتے ہیں اور آئی ایس آلموس ختم ہو گیا اس میں مین تھا ہی آئی اس کی کرتے ہیں پھر پریٹس اور پریٹس آپ دیکھیں گے حلوہ سوال ہیں تو اس پورشن کا سبق اچھا جی لاسٹ ٹائم میں نے ظلم پہ بات شروع کی تھی شاید یاد ہے کل کچھ کل کی کوئی ریز یاد ہے ظلم کی بات ہو رہی تھی نہیں یہ بات کی تھی کہ جو دوسروں کے لئے آسانی کرنی چلیں اب ظلم پہ بات کر رہا ہوں یہ بھی اسی کانٹیکس میں چل گیا ہے ظلم ویسے ہوتا کیا ہے ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عدل نہیں کرتے تو جب ہم انصاف نہیں کر رہے زیادتی کر رہے ہیں تو ہم ظلم کر رہے ہیں اور اپنے پروفیشن میں یہ ہے یہ ہے اپنے سوشل لائف کے اندر بھی یہ ہے جس میں ہمارے وہ طبقہ جو ملازم نیچر ہے یا وہ مارا بندہ جس کا ہر کوئی حق مار لیتا ہے تو ظلم قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یعنی اگر کوئی ظالم ہے تو ہدایت والا راستہ بند ہو گیا پھر ایک اور جگہ پر ہے سنو ظالموں پر اللہ کی لانت ہے مجھے لگتا میں نے کل یہ بات بتا دی تھی اور اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ایک اور خبردار رہو بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے ایک اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے سب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے چلے باقی انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں شکل موسیقی